نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہم رنال حق حقا ورزقنا اتباع اللہم رنال باطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورة البقرآ آیت number 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَلَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ اور حج کو پورا کرو اور عمرے کو اور حج کو پورا کرو کس کے لیے اللہ کے لیے کل ہم نے حج کے احقامات اور اس کے طریقے کا ایک مختصر خلاصہ اس کی فضیلت اس کی تربیت اس کے امت اور انفرادی سطا پر ملنے والے فوائد فیوز و برکات پر مختصر بات کی اب احقامات ہم سورة بقرآ سے پڑھیں گے ابتدا میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے حج اور عمرے کو کس کے لیے پورا کرو لِلَّا اللہ کے لیے اس کی اطاعت کے لیے اس کے دیئے وے فرائز کی تکمیل کے لیے اس کی رضا کے لیے اس کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا کہ اس کی جنت میں جاننے کے لیے دنیا کے دکھاوے ریاں نمود و نمائش یا دنیاوی اغراض و مقاصد یا فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں وہ حج لِللہ نہیں ہے یا وہ عمرہ شاید اس میں لِللہیت نہیں ہے کہ جس میں آنے کے بعد یہ کلابے میں لائے جاتے ہیں کہ ہم فلانگ روپ کے ساتھ گئے اس کے خراجات اتنے ہوتے ہیں ہم کس ہوتل میں قیام کیا وہ کس کتنے سٹار کا ہوتل تھا یا آنے کے بعد اپنی دکان کے باہر لمبا سا حجی یا دو حج کرنے کے بعد الحاج فلان فلان لکھ دیا جائے جس کی مقصد اور جس کی نیت صرف پسے پردہ یہ ہو کہ شاید اگر دکان کے باہر الحاج فلان فلان لکھا ہوگا تو شاید مارکٹ کے اندر یہ تصدیق ہو جائے ان کی صداقت کی ان کی امانت کی اور کاروبار بڑھ جائے تو کہیں یہ دنیاوی اغراض و مقاصد والا حج وہ اخلاص والے حج سے کم درجے والا نہ بن جائے یاد رکھئے گا ریا کی تو نماز شرک ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ ہلاکتہ تباہی ہے بربادی ہے نمازیوں کیلئے کون سے لوگ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وہ جو ریا کرتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص اتا فرمائے اور اپنے سارے امن کو للہیت سے اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ کی خوشنودی کیلئے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ منڈواو جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچے اگر تم گھیر لیے جاؤ کوئی بیماری ہے کوئی عذر ہے یا کوئی اور جو فلائٹس کا مسئلہ ہے یا کوئی گرمنٹ پالیسیز رکاوٹ بن جاتی ہیں تو ایسی حالت میں احرام یہ ایک پروٹوکال سے پہنا گیا تھا یہ کوئی عام لباس نہیں ہے کہ جیسے چاہا پہنا جیسے چاہا اتار دیا جب جہاں جیسے چاہے اتار پہن لے نہیں یہ ایک پروٹوکال سے پہنا گیا تھا اور ایک پروٹوکال کے ساتھ اتارا جائے گا احرام اگر کوئی حاجی روک دیا جاتا ہے اور حج یا عمرہ مکمل نہیں کر سکتا نیت کر لینے احرام پہن لینے میکاد کو کراس کرنے کے بعد تو احرام کو اتارنا اور اس کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جانور خرم کی خدود کے اندر زبا کیا جائے گا اور پھر حلق اور قصر کر کے بغیر خود سے خود اپنی مرضی سے احرام اتار دیا روکے جانے پر تو وہ پابندیاں تمام جو احرام کی تھی وہ اس کے لیے اس کے باوجود جاری رہیں گی وہ ساری چیزیں جو نورملی حلال اور جائز تھی احرام کھل جانے کے باوجود بھی اتنی ہی حرام رہیں گی جتنی احرام کی حالت میں تھی مکہ جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر سر منڈوالے تو اس کو چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربان نہیں کرے ایاتِ طیبہ میں جب آپ نے حج کیا تو ایک صحابی حضرت قاب بن وجرہ رضی اللہ تعالی ان کے سر میں جویں تھی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو ان کی جویں جو ہیں وہ ان کے پیشانی پر چل رہی تھی تو آپ نے وقت سے پہلے سر منڈوالے کا طریقہ بتایا اور یہاں پر اس کا فدیہ بتایا جا رہے اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو تم حج سے پہلے مکہ ہی پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک کمرے کا فائدہ اٹھائے گا یعنی حج تمتو کرے گا وہ حج پہ مدور قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو دین پریکٹیکل ہے کوئی مالدار نہیں ہے پہنچ کر حج کے زمانے کے روزے ایام تشریق میں رکھے جائیں گے اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے یہ رعایت ہے ان لوگوں کیلئے جن کے گھربار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں جو لوکل ریزیڈنس آف مکہ ہیں ان کے لئے قربانی فرض نہیں ہے اللہ کی ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے حج کے مہینے سب ہی کو معلوم ہے جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے گا اسے خبردار رہنا چاہئے یہ احرام کی پابندیاں ہیں کہ حج کے دوران اس میں کوئی شہوت کا فیل نہ ہو کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات زرزد نہ ہو جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علمے ہوگا اور کیا کرو سفر حج کے لئے زادرہ لے لو ہمیں یہ نظر آتا ہے پیچھے بھی ہم نے پڑا کہ مشرقین مکہ جب حج کرتے تھے تو انہوں نے اپنے حج کے دوران کچھ خود ساختہ غلط تصورات کی بنیاد پر کوئی چیزیں رائج کر رکھی تھی یہ ان میں سے ایک کی نفی کی جاری اور تربیت کی جاری ہے یہ لوگ جب حج کرنے کیلئے جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ہماری مہمان نوازی کرے گا تو لہٰذا اللہ ہمارا میزبان ہے اور وہ ہماری میزبان نہیں کرے گا اور بس وہ یہ سمجھتے تھے کہ پھر ہم اپنے میزبان پر توقل کر کے کوئی زادے ساتھ ساتھ نہیں لے کر جائیں گے اور اگر ہمارا زادے راہ ساتھ لے کر گئے تو شاید یہ عدم توقل ہوگا اور پھر کیا ہوتا تھا زادے راہ لے کے نہیں جاتے تھے اور جب وہاں جاتے تھے تو پھر ضرورتیں حاجتیں بیسک نیسیسٹیز کے لیے پھر ہاتھ پھیلاتے تھے اور وہاں پر مانگنے لگتے تھے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ غلط رویہ ہے سامان لے کے جایا کرو اور بہترین زادے راہ کون سا ہے فَإِنَّ غَيْرَزَادِ تَقْوَا حج میں بہترین زادے راہ تقْوَا ہے ساری عبادات کا مہور مرکز جو ہے وہ تقْوَا کا حصول ہے بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر لو یعنی کوئی کاروبار کوئی بزنس ٹریڈ بھی کر لو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں یہ تیسری غلط رویہ تھی جو مشرقین کا تصور تھا وہ کہتے تھے کہ ہم حج کر رہے ہیں ہم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے دوران ہم دنیاوی کام کاج اور بزنس کریں تو یہ تو ہمارے لائک نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ کاروبار اور بزنس وہ حج کے ساتھ کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ حج کے جو امت کی سطح پر بینل اقوامی سطح پر جو ایک ایڈوانٹش تھا کہ حج ایک اسینشل پلاتفارم فراہم کرتا ہے ساری اسلامی دنیا کے لوگوں کو اپس میں ریلیٹ اور انٹریکٹ کر کے مسلم وال کے ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کا پھر جب ارفات سے چلو تو مشر الحرام یعنی مزلفہ کے پاس ٹہر کر اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی تھی ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے اب یہ چوتھی غلط روی تھی جو مشرقین مکہ نے اختیار کر رکھی تھی وہ کہتے تھے ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں اپنے آپ کو تقبر میں آکے ہمس کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متولی ہونے کی وجہ سے ہمارے لائق نہیں ہیں کہ ہم حج کے دوران حرم کی خدود سے باخر جائیں اور چونکہ مزلفہ یا مشر الحرام جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے تو لہٰذا یہ سارے مناسق خج میں سے مزلفہ کی رات کے قیام کو ترک کرتے تھے اللہ نے ان کی اس غلط روی اور عمل کی بھی تردید فرما دی کیا فرمایا جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں کہاں سے پلٹتے ہیں مشر الحرام سے منا کی طرف پلٹتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو یہ پانچویں ایک غلط کام تھا جو مشرقین مکہ کرتے تھے ایام تشریق میں جب منہ کے میدان میں بیٹھتے تھے تو وہ سارے کے سارے وہ اللہ کو یاد کرنے اور ذکر کرنے کی بجائے اپنے آباؤ اجداد اپنے اپنے قبیلوں کے جو بڑے اور بہادر لوگ تھے اپنے انسیسٹرز اور گریٹ گرانٹ فادرز کے بڑائی ان کی جدرت ان کی شجاعت کے کسے جو خیو پکارتے تھے اللہ نے کہا ہاں نہیں اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مگر اللہ کو یاد کرنے والے بہت سے لوگوں میں فرق ہیں ان میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے ہاں حج کے دوران دعائیں کسرت سے مانگنی ہے لیکن صرف دنیا کی نہیں ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی کہتا ہے یہ وہ دعا ہے جو خج کے احکامات کے وضاحت کے دوران اللہ نے خود حاجیوں کے لیے سجیسٹ کر دی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ تواف کر رہے ہوتے تھے تو آخری جو چوتھا حصہ تواف کا ہے اس میں آپ ربنا آتنا کی دعا ہی پڑھتے تھے ایسے لوگوں کے لیے اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ یعنی دنیا اور آخرت میں حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکا تے کچھ دیر نہیں لگتی اللہمہ حاسب نہ حسابیں یسیرہ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی آدمیں بسر کرنے ہیں پھر جو کوئی جلدی کر کے دو دن میں واپس آئے گا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر کرے گا تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں بس شرطے کے یعنی یارہ بارہ کے بعد بھی جایا جا سکتے اور تیرہ تک بھی بس شرطے کے یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے آگے دو قسم کی شخصیتوں کی صفات اور ان کا انجام دکھایا ہے اور ان دو شخصیتوں کا آئینہ کردار اور انجام دکھانے کا مقصد اور مقصود یہ ہے کہ کاری قرآن اپنے آپ کو اس کے حوالے سے کمپیر کر کے دیکھ لے کہ میں میرے اندر کونسی شخصیت کا پرطور اکس ہے اور میں کونسا انجام چاہتا ہوں اور کونسے سے بچنا چاہتا ہوں انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی یعنی بڑا سوفٹ سپوکن بہت ہی پولائٹ بڑا ریفائنڈ کلچر پر اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے کیا صفت ہے بار بار قسمیں کون کھاتا ہے جھوٹا ہے یہ نام لے کر تذکرہ نہیں کیا گیا لیکن ہمیں اکثر روایات سے پتا چلتا ہے کہ اخنص بن سقیف یہ مشرقین مکہ میں سے ایک شخص تھا اس کی صفات بتائی جا رہی ہیں مرحقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں ساری دوڑ دوب کس لیے استعمال کرتا ہے حکومت تودہ ملتا ہے تو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت اور زمین کے اوپر عدل کا نظام اور ظلم کے خاتمے کے لیے نہیں بلکہ ساری دوڑ دوب اس لیے ہوتی کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کر دے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو ہرگز پسند ہی نہیں کرتا اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے زدی ہے ڈھیٹ ہے فتنہ فساد جھوٹ اور ظاہر اور باطن میں فرق کیا ہے نفاقی علامتیں ہیں نا ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم کافی ہے بہت برا ٹھکانہ ہے ربنا صرف انا عذاب جہنم اللہم اجرنا من النار اللہم توخر قلبی من النفاقی دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا ہے جو کیا ہے رضاِ الٰہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر تو اللہ بڑا مہربان ہے یہ آیت جو آیت نمبر دو سو سات میں تعریف کی جاری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ خُبْتِ عَوْمَرُ عَرْزُوَاتِ اللَّهِ یہ آیت مفسرین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابوی حضرت سحیب بن سنان رومی کے حق میں نازل ہوئی ان کے نام کے ساتھ رومی تو لکھا ہے لیکن یہ بنیادی طور پر رومی نہیں عالی عربی نسل سے تھے عربی گھرانے سے تھے اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو ان دنوں کے معمول کے مطابق کافلہ روکا گیا لوٹ مار ہوئی اور یہ غلام بنا کے رومیوں کی غلامی کی منڈی میں بیچے گئے وہاں سے ایک رومی مالک نے خریدا بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے اور دل میں کرتے تھے انسانیت کے حالات دیکھ کر جو غلاموں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا اور جو اللہ کی نافرمانیہ اردگرد جو ہیں وہ نظر آتی تھی تو اس پر ان کے دل میں خواہش آتی تھی کہ کہیں سے کراہِ خدایت کا ذریعہ ان کو مل جائے یہ بات یاد رکھئے کہ جو شخص خدایت کے لیے تڑپتا ہے اور خدایت کی طلب جس کے دل میں گھوٹی ہے پھر اللہ اس کے لیے رستے نکال دیتا ہے اللہمہ اخت نصرات المستقیم آپ دیکھ لیجئے اس رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری آفت آئی وہ ساری محفلوں سے ہم محروم ہو گئے لیکن وہ لوگ جو قرآن سننے کے لیے ہدایت کے راستوں کو جاننے کے لیے تڑپ رہے تھے جن کی لگن تھی اللہ نے ان کے لیے رستے نکالے ان کو گھروں میں بٹھا کے قرآن سنانے کا اتمام بنایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہمارے موت کے وقت تک کوئی دن اس کی محرومی اور دوری کا نہ آنے پائے حضرت صحیب کے دل میں جب یہ لگن اور تڑپ تھی ہدایت کی تو اللہ نے رستہ نکال دیا ان کے رومی غلامالی کے گھر ایک دنی قسائی جو پادری آیا اور ان کی گفتگو کو حضرت صحیب نے اوور ہیر کیا اور وہ بتا رہا تھا کہ مکہ کی بستی کی جو علامتیں اور اس کی نشانیاں بتا کے کہ اس بستی میں نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے حضرت صحیب بن سنان رومی کے قان میں جب یہ راہِ خدایت اور خدایت کے سرچشمے کی نشانیاں نظر آئیں تو بس دل میں تڑپ آگئی کہ کاش میں وہاں پخان جاؤں اللہ نے اس کاش کو یقینی بنا دیا ممکن بنا دیا غلامی کی زنجیروں زنجیروں سے آزادی دینے کے وسائل بنا دیے اور غلامی سے بھاگ نکلے ڈھونٹے ڈھونٹے تلاش کرتے کرتے مکہ کی بستی میں پہنچے اس کو اس کی بتائی جانے والی علامتوں سے پہچانا اور بس یہیں قیام بزیر ہو گئے ابھی تک نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اب یہاں پہ قیام بزیر ہو گئے اور غلامی سے تو آزاد ہو چکے ہیں کاروبار اور تجارت شروع کر دی بہت سا مال کمایا اب ایک دفعہ تجارت کے کافلے کے ساتھ واپس تشریف آ رہے تھے کہ راستے ہی میں پتا چلا تجارتی منافع میں تجارتی کافلے میں ان کا دھیر سا سامان تھا اور بہت نفع ہوا تھا اس تجارتی کافلے میں حضرت سحیب کو راستے میں واپسی کے راستے میں یہ خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اپنا سارے کا سارا نفع والا تجارتی سامان تجارت اس کافلے والوں کے پاس امانت کے طور پر چھوڑا اور کہا میں اس کے لئے تو آیا ہی نہیں تھا یہ تو مجھے ویسے اللہ کے کرم سے ساتھ مل گیا میں جس مقصد کے لئے آیا تھا جب اس کا اعلان ہو گیا تو اب میرا تاخیر کرنا جو ہے وہ اصل مقصد نہیں ہے اپنے سارے تجارتی کافلے کے سامان کو امانت پر چھوڑ کے تجارت والوں کے کافلے والوں کے پاس لپکتے وے بدین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کیا اور بس پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے آنکھ کی ٹھنڈی کرتے تھے دارِ ارکب میں بیٹھتے تھے دین کی باتیں سیکھتے تھے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور دل بدل گیا تھا اب زندگی بدلنے کی کوشش تھی اپنی آخرت بدلنے کی تمنا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح جڑے رہتے تھے بس تیرہ سال گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ اللہ کے حکم کے بعد تشریف لے گئے اور سخیب بن سنان رومی جن کا اب مکہ میں نہ پہلے کوئی نہ گھر تھا نہ برادری تھی نہ خاندان تھا ساری محبتوں کا محور اور مرکز تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب جب یہ بھی ہجرت کر گئے تو مکہ میں دل نہیں لگتا تھا تنہائی کی شدت سے احساس تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی بہت زیادہ تکلیف دیتے بارہا ہجرت کی کوشش کی لیکن مشکین مکہ روک لیتے تھے ہر دفعہ ہجرت کرنے کی کوشش کرتے تھے مشکین مکہ جو ہے وہ روک لیتے تھے اور واپس مکہ لے آتے تھے ایک دن چھپ چھپا کے ہیلے بہانے کر کے مکہ سے نکلنے میں ذرا کامیاب ہو کر کچھ ہی دیر نکلے تھے تو مشکین نے پھر تاقب کر کے پھر پکڑ لیا جنجلا اٹھے پریشان ہو گئے اور ان سے خفگی میں آکے کہتے ہیں کہ مجھے تم جانے کیوں نہیں دیتے ہو تم مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے آخر تم لوگ مجھے روکتے کیوں ہوں ان کو لگتا تھا کہ نہ یہ میرے رشتہ دار ہے نہ برادری ہے نہ میرے کوئی ایسے تعلق دار ہے پھر مجھے کیوں روکتے ہو انہوں نے بتایا کہ دیکھو سوہیت تم مکہ میں آئے خالی ہاتھ مفلس فقیر اور تم ہمارے درمیان رہے ہمارے کندوں پہ سوار ہو کے ہمارے کافلوں میں جا کے تم نے اتنا تجارتی مال سمیٹا اور اب تم سمجھتے ہو کہ سارا مال سمیٹ کے تم اکیلے مکہ سے نکل جاؤ گے ہم تو تمہیں ہرگز نہیں جانے دیں لو جی اب سمجھ آئی حضرت سخیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہ یہ تو میرا مال تھا یہ تو میرا مال تھا جو میری حجرت میں رکاوٹ بن رہا تھا یہ راستے کا پتھر بن رہا تھا میرے اس مال کے ہرس میں آکے وہ مجھے مکہ سے نکلنے نہیں دے رہتے فوراں سعودہ کر لیا ان سے کہنے لگے دیکھو اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میرا مال کہاں ہے اور تمہیں وہ میرا مال مل جائے پھر تو تم مجھے ہجر سے نہیں روکو گے نا آپ ذرا رک کے سوچئے حضرت سحیب کے لیے یہ مال کیا حیثیت رکھتا تھا ہم تو کئی دفعہ ارودات سنتے اور ارودات سنا کے ہم آگے چلے جاتے ہیں ایزی ایس ایڈ دن ڈان آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا مال ایک غلامی سے آزاد ہونے کے بعد کتنے پاپڑ بیل کر کتنی محنت مشکت کر کے تن تنہا انہوں نے کمایا سنگل ہینڈڈ انہوں نے کمایا اور پھر اب یہ مال مکہ کی بستی میں یا باقی ماندہ زندگی میں نہ گھر ہے نہ برادری ہے نہ قبیلے والے ہیں تن تنہا ہیں یہ تو ان کی زندگی کا واحد سہارہ ہے یہ تو ان کی زندگی کی دو انلی لائف لائن اور سپورٹ ہے یہ سارے کا سارا مال دینے کو تیار ہے ترجیحات فرق تھی ہیں دلوں کی محبتوں کے پیمانے فرق تھے آرزوں میں تمناے فرق ان کو کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں مال دے دوں ہاں وہ کہتے ہیں بلکل بتایا کہ میرا جو گھر ہے اس کے سہن کے اس کے آنگن کے فلاک ہونے میں میں نے گڑے میں کھوت کے سارا مال رکھ دیا ہے جاؤ تم اس کو لے لو اب کیا تھا جن کو مال کی طلب اور مال کی غیرہ حرص تھی اور مال کی محبت تھی ان کو وہ مل گیا جو انہیں چاہیے تھا اور ان کو کیا ان کو کس چیز کی محبت اور طلب تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ان کے قرب کی ان کو دیکھ کے اپنی آنکھیں اور اپنے دل تھنڈے کرنے کی ان کو جو چاہیے تھا ان کو یہ مل گیا اب سارا مال مشرقین مکہ کو اس کا پتہ دے کر مدینہ کی طرف شادہ فرخہ کنٹینڈڈ مطمئن جا رہے ہیں کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے کوئی آفٹر تھوٹ ہی نہیں ہے کوئی پشے مانی نہیں ہے خوش ہے کہ میں جاؤں گا اور میں آنکھیں تھنڈی کروں گا دیدارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت کا یہ پیبانہ اتنا اچھا لگا کہ حضرت سخیب رضی اللہ تعالیٰ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ سورہ بکرہ کی آیت نازل کر دی گئی اور حضرت سخیب رضی اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی تعریف اور اس کا اس کی تصدیق کر دی گئی اور خود یہ تو اللہ کا اللہ کی رائے تھی حضرت سخیب کے بارے میں لیکن جب حضرت سخیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے ان کو دیکھا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں اپنا دل مسرور کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتراف کیا اس قربانی کا دھن کی دیوی کو ٹکرانے کا اور محبتوں کے پیمانے کا اعتراف کیا آپ نے فرمایا ابو یحیہ سودہ خوب رہا یہ وہ صحابہ ہیں جن کی دلوں کی نگری بدل گئی تھی جن کی محبتوں کے پیمانے بدل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ کل سنا تھا حضرت مصب بن عمر نے دھن کی دیوی کو کیسے لا تمہاری آج دیکھ لیا حضرت صحیب بن سنان رومی نے اسی دیوی کو کیسے ٹھکرا دیا اللہ ہمارے بھی دل بدل دے سوچیں بدل دے رویے بدل دے دلوں کو مال کی مخبت اور مال کے گندے جذبات اس حرس اور خوص اور تمہ اور لالچ اور بخل سے بچا کے اللہ ہمیں کھلے ہاتھوں اور کھلے دلوں سے راخل اللہ فللہ خرج کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ نے فرمایا آیت نمبر دو سو آٹھ میں اب تم کیا کرو ایسے قصے سن کر حضرت صحیب اور حضرت مصب بن عمر جیسی رودادے سن کر اے مسلمانو اب تم کیا کرو یا یخلزین آمنو اے اللہ کو اور اللہ کی ماننے والو تم کیا کرو صرف جھومو نہیں صرف لطفان سے قصوں کو سن کے جھومو نہیں ہاں ادخلو فی السلم کاف تم بھی پورے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ان صحابہ کی طرح اپنے محبتوں اپنی تمناوں اپنے عارضوں کے پیمانوں کی اصلاح کر کے تم بھی دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ کھلہ دشمن سمینا و اطوانہ کرتے جاؤ قرآن اور خدیث کے احقامات کو سن کر اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ و علیہ وسلم کو اپنا طریقہ اور اپنا انداز بنا لو سننے کے بعد جس کو مانتے اس کی مانتے چلے جاؤ کود جاؤ اس اسلام کے سمندر میں اور اس اسلام کے سمندر میں کودنے کے بعد رنگوں سے چڑھے گا سبغت اللہ سب سے اچھا رنگ تم پر چڑھ جائے گا کیوں چڑھائیں اس سے اچھا رنگی کوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کو پڑھ کے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ تم اسلام کی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلام اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات گویا ایک سواری ہیں جس پر مومن کلمہ پڑھنے کے بعد جب اس سواری پر چڑھ جاتا ہے تو اس سواری پر چڑھا چڑھا ہی وہ جنت کے بالا خانوں میں بہت جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے آؤ اس اسلام کی سواری پر چڑھ جاؤ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اچھا بتائیں جب سواری پر بیٹھتے ہیں اور چڑھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں کیا ایک بازو اور ایک ٹانگ آدھی باہر لٹکا کے نہیں نا سارا کچھ اندر بچے کا سر بھی اگر کھڑکے سے باہر ہو تو فوراں کہتے ہیں اندر کرو ہمارے کپڑے ہماری چادریں سمیٹ کے لپیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں ایسے ہی ہے نا یہی اللہ کہہ رہا ہے اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو عجیب ہے میرے معاشرے کا حال عجیب ہے میرے معاشرے کا حال اگر ایک شخص سواری میں بیٹھتا ہے اور اس کے کپڑوں یا لباس کا کوئی حصہ باہر رہ جاتا ہے تو لوگ اشارہ کر کر کے اس کو ہم عجیب سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی اتخلو فیسل مقافہ پورے کا پورا اسلام میں سوار ہو جائے تو لوگ اسے فنائٹک کہتے ہیں فنڈامنٹلس کہتے ہیں اس کو آرثوڈاکس کہتے ہیں اور اس کو بے وقوف اور احمق تصور کرتے ہیں اللہ ہمیں سمینا و اطوانہ کرنے اتخلو فیسل مقافہ کر کے اپنے اوپر اپنے گھروں کے دیر و دیوار کے اوپر اپنے معاشرے کے گلی کوچوں کے اوپر اسلام کا رنگ غالب کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما جو صاف صاف ادایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان لو اللہ سب پر غالب حکیم و دانہ ہے ان ساری نصیحتوں اور خدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہیں ہوں گے تو اب کیا اس کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے ہی آ جائے اور فیصلہ ہی کیا جائے آخر کار سارے کے سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت کیلئی بدبختی سے بدل دیتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز متقی لوگ کی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے رہا دنیا کا رست تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر خوشخبری دینے والے اور قج روی کے نتائج سے متنبہ کرنے والے اور ان کے ساتھ کتاب برخک نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اور اختلاف انہی لوگوں نے کیے جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے تھے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے ازن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے آیت نمبر دو سو چودہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے خصول کے بارے میں تفسرہ فرمارے ہیں ام حسب تم کیا گمان تمہارا تم کیا خام خیالی لے کے بیٹھے ہو ان تدخل الجنہ یہ کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ گزرائی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے کیا گزرائے ایمان لانے والوں پر ان پر سختیاں گزریں مسیبتیں آئیں ہلاں مارے گئے حتیٰ کے وقت کا رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے آیت سمجھا رہی ہے کہ اے ایمان لانے والوں کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی آمنہ کہوگے تم کلمہ پڑھوگے اپنے ایمان اور اسلام کا دعویٰ اعلان اقرار کروگے اور تم جنت میں چلے جاؤگے ہم نے اس دن بھی دیکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ آزمائش شرط ہے اس راستے میں آزمائشیں تو آئیں گی تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ آزمائش شرط ہے تم اس راستے پہ آوگے اللہ تمہیں ٹھوکے گا بجائے گا پہلے تمہیں پرکے گا اپنے کام کا بنائے گا آزمائے گا تمہارے گناہوں کو جھاڑے گا تمہیں اپنا قرب دینے کے لیے آزمائے کے حوالے سے نازل ہوئی حضرت حباب بن ارت کا واقعہ راوی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کے پردے کے سائے میں تشریف فرماتے کہ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بہت زیادہ یہ ستائے اور پیٹے جاتے دن کی رداد میں بھی سناتی ہوں اور حضرت حباب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بدد کب آئے گی راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حباب ابھی تو تم پر وہ آیا ہی نہیں جو تم سے پچھلوں پر آیا تھا حباب ان پچھلے ایمان والوں کو گڑوں میں بٹھا کے ان کے سروں پر لوخے کے آرے چلا دیئے گئے استغفر اللہ ربی ان کو گڑوں میں بٹھا کے ان کے سروں پر لوخے کے آرے چلا دیئے گئے ان کی خال ان کے گوشت میں ان کی خڑیوں تک لوخے کے کنگے گھسیٹے گئے خباب اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کی مدد آئے گی یہاں تک کہ سنہ سے لے کے حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق جب اسلام کی فتوحات کا سلسلہ اتنا عام ہوا تو عدل انصاف ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہوا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قیفیت دیکھی یہ وعدہ حضرت خباب رضی اللہ ان سے تو کیا گیا اور یہ آیت ان کے حق میں نازل کی گئے لیکن ان کی اپنی زندگی میں رودات کیا تھی اور کتنی تکلیف تھی حضرت خباب بینا غلاموں کی شکل میں منڈی میں بیچے گئے مکہ کی اوقاز کی منڈی میں غلاموں کی شکل میں بیچے گئے تو مکہ کی ایک بہت مالدار تاجر خاتون امہ انمار نے حضرت خباب بن ارد کو خرید لیا اس نے دیکھا کہ ایک شریف سا بچہ ہے نوجوان ہیں اور خوشیار اور سمجھدار اور شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے لگتے تھے بڑی خوشیار تھی بڑا پرک ایک اچھا سا غلام خرید کے لائیں اور ویسے حضرت خباب بن ارد سمجھدار اور بہت خوشیار تھے اس کی ایک لوحے کی بھٹی تھی اور وہاں پر بناتے تھے جس کو امی انمار بیشتی تھی اور بہت سا مال کماتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہ غلام جو ہیں امی انمار کے یہ سابقون الاولون میں ہوئے اور بالکل ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں کی صفت میں شامل ہو گئے اور ویسے بھی ابائی دین سے منحرف ہونے والے سے بھی دشمنی اور عداوت آئی مار پیٹ اقوبت اور پرسیکیوشن کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ امی انمار اس قدر ظلم اور زیادتی کرتی تھی کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھٹی پر آتی تھی اور جو لوہے کی سلاخیں تھی ان کو بھٹی میں دہکاتی تھی اور دہکانے کے بعد جو آہنی سرخ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ حضرت خباب بنرد کے سر کو داغ دیتی تھی کب جب پہلے ان سے پوچھتی تھی کہ بتا تمہارا رب کون ہے تو آحد یا قلو واللہ آحد کے الفاظ سننے کے بعد اتنی غصے میں آتی تھی کہ ان گرم آہنی سلاخوں کے ساتھ حضرت خباب کے سر کو داغ دیتی تھی چیخ مار کے بخوش ہو جاتے تھے اور پھر جب خوش آتی تھی تو الفاظ ہوتے تھے ان کی زبان پر اللہ ظالم سے انتقام لینا یہاں رکھ کر دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ظلم مظلوم کی بد دعا سے بچو کیوں کیونکہ وہ عرش الہی تک پہنچائی جاتی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے آسمان دروازے دروازے ہو جاتا اور مظلوم کی دعا عرش الہی تک پہنچ جاتی یہ مظلوم کی دعا تھی اللہ عزیز زنتقام نے مظلوم کی دعا اس سابر صحابی کی دعا شکل میں قبول کی کہ جب یہ غلام تھے غلام بنا کے ان کو خرید کے آزاد کر دیا گیا جب صحابہ نے تو یہ تو حجت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے لیکن پیچھے سے امم انمار کے سر میں اتنی شدید تکلیف اور اتنی سخت سر کی درد اٹھی کہ اتنی مالدار کھنے کے بہترین اتباع بہترین لوگوں سے مشورہ لیا گیا کسی کی دواز سے فرق اور آفاقہ نہیں ہوتا تو شدید سر کے درد کے ساتھ تڑپتی تھی اور اتباع نے پھر علاج کا طریقہ کیا بتایا کہ لوہے کی سلاقوں کو بھٹی میں دہکانے کے بعد اس کے سر کو داغا جائے گا تو اس کے سر کا درد جاتا رہے گا اور پھر اس کے سر کو داغا جاتا تھا اور راوی بتاتے کہ یہ اتنا چیختی اور اتنا دھارتی تھی اس تکلیف کے ساتھ کہ مکہ کی گلیاں جو ہیں اس میں اس ظالم عورت کے ظلم کی روداد ایک عبرت بن گئے اور حضرت قباب بن ارد انہوں نے شاید ساری زندگی اپنی روداد بہت زندگی کا حصہ مدنی دور میں نہیں سنایا لیکن کیسے ان کا مالک ان کو ستاتا اور تڑپاتا تھا یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں راوی کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور مکی دور کی جو عقوبت اور پرسیکیوشن انہوں نے برداشت کی اس کی روداد سنا رہے تھے تو سب نے جب اپنی روداد سنائی تو حضرت خباب خاموش تھے حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ اپنی روداد بتائیں اور انہوں نے پہلے روداد نہیں بتائی انہوں نے پہلے اپنا کرتہ اپنے آگے اور پیچھے سے جب دامن اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ ان کے پیٹ اور ان کے کمر کی خال جو ہے وہ بلکل ایسے جلنے کے نشانوں کے ساتھ سفید ہو کر سکڑی ہوئی تھی اب پھر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کہ اپنی روداد بتائی انہوں نے کہا کہ عمر میرا مالک مجھے جب کلمہ توحید پر سنتا تھا تو مجھے پیٹتا تھا مجھے پیٹتا تھا لاتیں مکے گھوسے لاتھی خون کے فوارے چھوٹ جاتے تھے اور جب وہ مجھے مارتے مارتے تھک جاتا تھا اور میری زبان پر اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کچھ نہیں سنتا تھا تو وہ پیٹتے پیٹتے تھکنے والا پھر میرا لباس اتار کے میرے ننگے جسم کے اوپر لوہے کی زرہ پینا کے مجھے چل چلاتی دھوپ میرے گستان میں کھڑا کر دیتا تھا میں پانی مانگتا تھا پیاسا ہو کے خوش کھلک کے ساتھ تڑپ کے تو وہ مجھے گرم پانی میں شہد ملا کے پینے کے لیے دیتا تھا میں غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا تو پھر مجھے دہکتے وے انگاروں پر لٹا کہ میرے سینے کے اوپر بھاری پتھر کی سل رکھ دیتا تھا کہ میں ہل نہ سکو عمر خدا کی قسم میرے پسینے کے بہنے اور میرے خون کے بہنے کے ساتھ وہ انگاریں بجھ جاتے تھے یہ وہ تکلیف ہے جس کے لئے اللہ فرما رہے تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس پر بھی محمد نے فرما تک تو وہ بھی پہنچ جو پچھلوں پر بہت چکا ہے یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد حضرت قباب جب مکہ سے ہجت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر چونکہ ان کے پاس تلوار سازی کا فن اور خونر تھا تو اس تلوار سازی کے فن اور خونر کی وجہ سے بہت مال کم آیا اور مدینہ کے ایک مالدار لوگوں میں ان کا نام شمار ہونے لگا لیکن آپ دیکھیں یہ وہ صحابہ اکرام میں جو زندگی میں یونی ڈیریکشنل لیکیا نہیں کرتے تھے آپ دیکھیں انہوں نے راہ حق میں اتنی مظالم اور اتنی تکلیفیں اور عقوبت ارزانیاں برداشت کی ہجرت بھی کر لی سب کچھ تو کر چکے تھے اتنی قربانی اور سیکرفائز اور اتنا صبر اور استقامت اور ایمان کی ثابت قدمی اللہ کو دکھا چکے تھے اب مدینہ میں آئے ہیں مال دار ہوئے ہیں اب کھاتے اپنی کوٹیاں بناتے اپنی عیش کرتے اور ریلیکس کرتے نہیں ان کی دنیا کی زندگی فرق تھی انہوں نے اللہ سے جنت کا سودہ کرنا تھا انہوں نے جنت کے گھر کی قیمتیں چکانی تھی مدینہ میں آکے ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی اور مائنڈ یو ان کی ضرورتیں بھی آج ہماری طرح نہیں تھی ہمارا تو تین لاکھ موبائل جو ہے وہ بھی آج ہماری ضرورت ہے اور چار لاکھ ہینڈ بیک جو ہے وہ بھی ہماری ضرورت ہے اور چار کیرٹ کا ڈائمن بھی ہماری ضرورت ہے ہماری تو ضرورتیں بھی بہت فرق ہے نا ان کی ضرورتیں بھی بڑی بیر منمم اور سب منمم تھی حضرت خباب کا طریقہ یہ تھا کہ جو مال ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا انہوں نے گھر کے سہن کا جو بلکل کورنر والا باہر کی دیوار کے ساتھ والا جو سڑک کے پاس والا حصہ اس میں گھڑا کھود رکھا ہوتا تھا اور وہ سامنے خاجت روائی اور جھولی نہ پھیلانی پڑے کسی کی خودی کسی کی انا کسی کی ایگو کسی کی سیلف اسٹیم ہرٹ بھی نہ ہو جائے کوئی مسکین ہاتھ پھیلانے سے رکھ جو ہے وہ محروم نہ رہ جائے میں آپ کو بتاؤ ان کو یہ فلسفہ ازبائش دنیا کی زندگی کا سمجھ آ گیا تھا ان کو مال کے حوالے سے یقین ہو گیا تھا کہ جو چیز اللہ نے کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دی ہوتی ہے وہ ابتحان ہوتا ہے اللہ جو چیز ہمیں ہماری ضرورت اور حاجت کے بیانڈ نبو دیتا ہے وہ ہمارا امتحان ہوتا دار اس کے پاس آتے تو رضا اور رغبت سے اس کو حق بغیر دل کی تنگی اور بخل کے دیتا ہے کے نہیں ان کو یہ فلسفہ امتحان کا سمجھ آ گیا تھا اس گڑے میں مال ڈال دیتے تھے مدینہ کے حاجت مند خود ہی آکے ان کے گڑے سے مال لے جاتے موت کا وقت ہے مرض الموت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ساتھ ان کی عادت کے لئے تشریف فرما ہے اور حضرت خباب بن زارو قطار رو رہے ہیں ہچکی بندی وی اور زارو قطار رو رہے ہیں اور حضرت علی نے گویا تسلی دیتے وے کہا کہ خباب آپ کیوں رو رہے ہیں بکل قیرات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں تو اس پر حضرت خباب نے کہا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر مال ہے اسی ہزار دینار علی میرے گھر میں اس لئے رو رہا ہوں واہ میری بہنوں ان کے گھر مال ہوتا تھا تو وہ روتے تھے ہمارے گھر مال نہیں ہوتا تو ہم روتے سوچیں فرقت رویے فرقت ترجیحات اور پیمان فرقت اللہ ہمارے دلوں کو بدل اللہ ہماری سوچوں اور ہمارے ترجیحات کو بدل علی میرے گھر مال ہے اسی ہزار دینار لیکن ساتھ ہی کہتے لیکن خدارہ میں نے کسی سے چھپایا نہیں ہے کہاں وہ تعالیٰ انفرمارے ان کی نیکیاں چھوٹی ہیں ہم میں تو شیطان نے گویا یہ تسلی دے دی کہ ہماری نیکیاں بہت بڑی ہیں اور بہت کثیر ہیں اور ہمارے لئے نجات اور جنت تو گویا یقینی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیاں واقعتاً بہت چھوٹی ہیں بھی اللہ تو غفور ہے سب کے گناہ کو بخش دینا اللہ ہمارے بھی دل بدلتے یہ ساری رداد سنانے کے بعد آگے سوال آتا ہے سوال آتا ہے دو سو پندرہ آیت میں ارے ان مال سے بے پرواہ ان مال سے غنی لوگوں کی رداد سننے کے بعد خباب بن ارد کے گڑے کی رداد سننے کے بعد پوچھتے کہ خرچ کیا کریں اللہ فرماتا ہے قل ما انفقت تم من خیرین دیکھو تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو کس پر خرچ کرو اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیم پر مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو یاد رکھو جو بھلائی تم کرو گے خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہو گا یہاں پر اللہ فرما رہے کہ تم جو بھی مال خرچ کرو کس پر خرچ کرو اپنے والدین رشتہ داروں اور یتیم پر آکے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضروری بتا دوں کہ اس آیت سے بھی اور آج میں نے کچھ علماء اکرام کی زبان سے کلپس بھی میرے پاس آتے ہیں کچھ علماء اکرام کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنے رشتہ داروں رحم کے رشتہ داروں کو زکاة اور صدقات نہیں دی جا سکتی آئی 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 شاکت اس کا جواز کہاں سے نکلتا ہے آئی تل اپنے رحم کے رشتوں کو اپنے قرابت داروں کو دو ان کا حق سمجھ کے دو اور یاد رکھئے گا کہ ہاں ایک مرد مرد کی زیرے کفالت کون سے لوگ ہیں اس کے بیوی اس کے بچے اس کے والدین یا اگر کوئی بہن اس کی متعلقہ یا بیوہ ہے تو یہ تو مرد کی ایکنومک ذمہ داریاں ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار اس کا بھائی اس کے بتیجے اس کی چچا پھپی جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں اگر اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں وہ خود صاحب نساب نہیں اور ان کے اوپر وہ پیمانے زکاة کے مستحق ہونے کے پورے ہوتے ہیں تو ان کو شروع کیا جاتا ہے کیونکہ باہر والوں کو اور پرائیوں کو دینے کی بجائے جب ہم انر سرکل سے شروع کرتے ہیں تو ایک تو صلح رحمی ایک تو محبت آپ پس کی علفت بڑھتی ہے صلح رحمی کا حق ادا ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ جن کی ضرورت اور حاجتوں کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں پرائی کی تو ضرورت کئی دفعہ فراد ہوتی ہے بیمانی دھوکہ ہوتا ہے تو اگر اسلامی معاشرے میں سب اپنے دائرہ کار اور اپنے سرکل کی کفالت کرنے لگے تو پھر معاشرے میں سب کی کفالت ہو جائے گی تو رشتداروں کو ایک مرد اپنے ان جو ان کی اکنومک ڈیپینڈنس ہیں ان کے علاوہ ایک مرد سب کو زکاة بھی اور صدقات بھی دے سکتا ہے بس شرطے کہ وہ زکاة کے مستحق ہیں لیکن ایک خاتون ایک مسلمان خاتون کے اوپر چونکہ اسلام نے کسی قسم کی معاشر مال میں سے ان کو زکاة دے سکتی ہے اور واقعہ موجود ہے یہ میری رائے نہیں ہے بات کریں گے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے قل حاتو برخان اکم ان کنتم سواد دکین دلیل اللہ اور ہماری دلیل قرآن حدیث سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حیات تیمہ پہ وہ یتیم بچے ہیں میں اپنی زکاة کیا ان کے بچوں کو دے سکتی ہوں سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے فورا تحقیق کے لئے پوچھا کون پوچھ رہا ہے بتایا زینب آپ نے پوچھا کون سی زینب یہ نام بہت کون سی زینب بتانے دوہرہ آجر ہے ایک اس کی صلح رحمی کا اور دوسرے اس کی زکاة کا تو گویا اپنوں کو رحم کے رشتوں کو اصل میں شیطان دل کی تنگی ڈالتا ہے اپنوں سے کنی کتراتے ہیں اپنوں سے کھار کھاتے ہیں یہ ہمارے برابر ہو کے ہماری نگاہیں ملا کے دیکھیں باہر والوں کو ہم اٹینڈ کرتے اور اپنوں کو ہم چھوڑ دیتے اللہ نے فرمایا کہ ان کو تم زکاة دو اور جو تم بھلائی کماؤ گے اللہ اس سے باخبر ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رام میں خرج کرنا اب اگلے دو رکوعات میں کل کے سبق تک آج کے سبق کے اندر بار بار پیچھے ہم نے حضرت مصب بن عمیر کا رویہ دیکھا پھر ہم نے حضرت سحیب بن سنان رومی کا رویہ مال کے معاملات کے ساتھ دیکھا پھر حضرت خباب کا معاملہ دیکھا اور یہ آج کے سبق میں بار بار اللہ کی رام خرچ کرنے کا تذکر آئے گا ایسے میں آیات پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک محول بنایا جا رہا ہے ایک ہائپ بلٹ اپ کی جا رہی ہے اور پھر انفاق کے پورے دو رکوعات کے اندر انفاق کا طریقہ جو ہے کل کے سبق میں وزاق سے بات کی انداز تو یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک سوالی سوال کرنے کے لئے آیا اور اس وقت آپ کے پاس ایک بکریوں کا ریور تھا آپ نے سوالی کو سارا ہی ریور دے دیا اور وہ خود سوالی اتنا متاثر ہوا اور اس نے اپنے قبیلے والوں سے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہیں یعنی پروائی نہیں دنیا کے مال کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غنی ہے کہ ان کو مال کی پروائی نہیں ہے خود بھی ایمان لائے سارا قبیلہ بھی دارہ اسلام میں داخل ہو گیا اسلام بزور شمشیر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص عیسار خدمت خلق آپ کے انفاق آپ کے حسن سلوک سے پھیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اگر میرے پاس دھیر سا بھی مال ہو تو تین دن تین رات اس حال میں گزرے کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود حدیث میں تو آپ اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ شخص جس کا کرز ہے وہ اپنے کرز کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دنوں میں فاقہ تھا اور مال نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس رضی اللہ تعالی ان سے بتایا کہ کل فلان جگہ جانا اور کرز کی ادائیگی کا بندوبست کرنا یہ آگلے دن کی رہنمائی کر کے آپ فارغی ہوئے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ اسی اسلام رئیس فدق یہ مدینہ کے مضافات میں یہ قبیلہ تھا اور اس کے لوگ انہوں نے حالی میں اسلام قبول کیا تھا تو رئیس فدق کی طرف سے ایک آپ کو خبر ملی ادھر فاقہ ہے ادھر کرز ہے لیکن امت کو اپنی ترجیحات بے تو بتا رکھی ہیں کہ میں چاہوں گا تین دن تین رات گزرے آپ نے حضرت انس رضی اللہ ان کو بولایا اور کہا کہ آج کے اخراجات کے لئے گھر کے اخراجات کے لئے رکھ لو کرز کی تقسیم ہو گیا آپ کو بتایا گیا کہ مال تھا اتنا قصیر اور اتنا زیادہ کہ ممکن ہی نہیں تھا اس کو شام تک ڈسٹیبیوٹ کرنا اس دن آپ اپنے کاشانہ میں تشریف نہیں لے گئے اگلے دن صبح پھر تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا جب آپ کو بتایا گیا کہ اب سارا مال تقسیم ہو گیا اللہ اللہ لوگوں عطا فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہ واقعہ آتا نا کہ ایک دفعہ بکری کا صدقہ ہوا تو کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بکری کا صدقہ ہوا تو ساری بکری تقسیم کر دی گئی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی پسند کا خیال کر کے جو شانے کا گوش تھا وہ رکھ لیا اب جب آپ تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا عائشہ کیا کچھ گوش باقی ہے انہوں نے فوراً ہی جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری خرچ گئے شانہ بچ گیا آپ نے فوراً وہ جو میں نے آپ کو کل آئے سنائی تھی نہیں زکی ہیں آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا فوراً تذکیہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ یوں نہ کہو بلکہ کیا کہو بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا جو میں اور آپ کھا پہن لیتے ہے نا وہ خرچ نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا اللہ ہمیں اپنے مال میں سے اپنا حصہ نکالنے کی توفیق عطا فرما جو میں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہیں ہو سکتا ہے ایک چیز تمہارے لیے ناگوار ہو اور وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند دو اور وہ ہی تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا تو بہت ہی برا ہے مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے بھی شدید قتل ہے وَالفتنہ تائید اور ان کے رویے کی تعریف کی گئے یہ آیت اصل میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپیزاد اور حضرت زینب بنت جخش کے بھائی حضرت عبداللہ بن جخش کے حوالے سے بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جخش رضی اللہ حتالان کو ایک چھوٹے سے دستے آٹھ سے دس لوگوں کے دستے کا لیڈر بنا کر سپہ سالار بنا کے ان کو مدینہ سے محض اس لیے باہر روانہ کیا کہ وہ مدینہ کے کیونکہ دھمکیاں تو حملے کی موجود تھی اور آگ کے شولے تو کچھ شکل میں بھڑکنے والے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آٹھ سے دس لوگوں کا دستہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی قیادت میں ان کو مدینہ کے باہر اس غرض سے بھیجا کہ یہ مدینہ کے سببز میں مشکین مکہ کی جو کوئی مشکوک نقل خرکت ہے اس کو دیکھے اور خبر دیں یہ لوگ جب نقلہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر ان میں سے کچھ ساتھیوں کا اونٹ ایک طرف بھاگ گیا وہ اپنے اونٹ کو لینے کیلئے گئے تھوڑے سے لوگ رہ گئے اور وہاں پر ان کو مشکین مکہ کا ایک گروہ اور ایک دستہ نظر آیا جن کی کچھ سرگرمیاں ان کو سسپیشس سی اور کچھ مشکوک لگی حضرت عبداللہ بن جخش رضی اللہ عنہ ان کے اوپر حملہ کرنے میں جلدی کی اصل میں بات یہ ہے کہ چاند حرمت والے مہینوں کا چاند نظر آ چکا تھا لیکن چکے حضرت عبداللہ سفر کی حالت میں تھے ان کو چاند نظر نہیں آیا تھا ان کا خیال گے اور اگر وہ مشکین کا گروہ جو ہے وہ خدود حرم میں داخل ہو گیا تو خدود حرم میں تو کتال اور جنگ کی اجازت نہیں تو پھر میں ان کی سرکوبی یا ان کی اوپر خملہ نہیں کر سکوں گا پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی خدود اور خلال اور خریام کا پورا اپنے حواظ کے ساتھ خیال رکھ انہوں نے اس مشکوں کے گروہ مشکوک گروہ کے اوپر خملہ کیا اور ان میں ایک شخص کو خلاق کر دیا لیکن اصل حقیقت کیا تھی اصل حقیقت یہ تھی کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا جس کا علم عبداللہ کو نہیں تھا اب چونکہ حرمت والے مہینے میں مسلمان کے خاتھوں ایک مشک قتل ہو گیا تو مشکین مکہ نے اس پر شور اور ہنگامہ مچانا شروع کر دیا کہ تم اچھے آمن کا پرچار کرنے والے ہو حرمت کے مہینے میں قتل اور رہزن ہی اور مار اور خون بہات ہو نبی صلی اللہ کو بھی جب پتا چلا تو آپ کو بھی یہ عمل انتہائی ناپسند ہوا آپ صلی اللہ علیہ کے پاس غیب کا علم تو تھا نہیں دلوں پر تو ناکب لگا نہیں سکتے تھے آپ کو بھی یہ ناپسند ہوا اور بہرحال اس مشرق خون بہار دیت بھی ادا کی گئی اب مدینہ کی بستی میں سب خاموشی حضرت عبداللہ بن جہش کے خلاف ایک ناراضگی اور ایک ڈس کنٹینٹ کی رائے تھی لیکن اللہ نے یہ آیات نازل کر کے حضرت عبداللہ بن جہش کی برات کر دی مشرقی نے مکہ کی غلط روی کی تردید کر دی اور یہ کہہ دیا وَالفتنہ تُو اقبر من القتل کے جو کام مشرقی نے مکہ کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی غلط روی سے بہت زات آئے اصل میں بھول چوک سے کی وی کمی اور کتاہی پر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی پکڑ اور معاقصہ بھی نہیں اور ویسے بھی اللہ اخلاص کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جب خلوص نیت کے ساتھ کوئی کام اللہ کی رضا کی کیا جائے پوری تحقیق اور تصدیق کے باوجود اگر کسی صحابی سے غلطی بھی ہو جاتی تھی تو اللہ کے محبوب تھے اللہ ان سے راضی تھا اور اللہ ان کی براد کو قرآن میں ناصل فرماتا تھا اللہ نے فرمایا وہ تو تم سے لڑتا ہی جائیں گے حتی کہ اگر ان کا بس چلے تو تم اس دین سے پھر لیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی جائز امیدوار رحمت الہی کس کو ملتی ہے ایمان لانے کے بعد حجرت اور جہاد کرنے والوں کو اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نواز نے والا ہے اس کے بعد سورہ بکرہ کی اگلی آیت نمبر 219 اس کو ہائلائٹ کر لیجئے یہ شراب اور جوے کے حوالے سے پہلے نمبر پر آنے والا حکم ہے سوال کے انداز میں بات اور اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالی سے یہاں پر شراب اور جوے کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ وہ شراب اور جوے کے بارے میں بات کرتے تو ان سے کہہ دو کہ اس میں فائدے بھی ہیں اس میں نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں یہ شراب کے بارے میں پہلے نمبر پر آنے والا حکم ہے اس میں شراب کی حرمت یا اس سے اشتناب کا کوئی حکم نہیں ہے اس آیت میں وہ مکہ یا وہ عرب کی بستی جہاں پر شراب ان کی گھٹی میں داخل تھا ان کو ایک ہی دن شراب کو ختم کرنے یا شراب کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا تو یہ جو پہلے نمبر پر اول حکم شراب اور جوہ کے لئے آیا اس میں صرف ڈس لائک اللہ کی طرف سے ایک ناپسندیدگی ایک کراہت اور ڈس لائک آف شراب ان جوہ کنفرم کی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی لیکن فائدے نقصان سے نقصان فائدے سے زیادہ ہے کچھ لوگ ڈاکٹرز کنسلٹنٹس کچھ ٹیڑے دماغ لتقرب السلاطہ وانتم سکارہ تو یہ آیت اس کے بعد ویسے منسوخ ہو گئی اور جب حتمی حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر نوے میں آیا تو یہ پہلی اور دوسری دونوں آیتیں منسوخ ہو گئی تو نمبر وان ایک تو یہ آیتی منسوخ ہے اس سے ہم کسی قسم کے حکم کا جواز نکال ہی نہیں سکتے اور ویسے بھی جکڑا جائے اور چسٹ انفیکشن یا نمونیا وغیرہ ہو جائے تو بچے کو رات کو سٹیم دے کر بھاپ وغیرہ دے کر اگر برینڈی کا چمچہ پلا دیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی کارڈی یا دل کے آرزے کی امراض ہے تو دل کی خون کی شریان ان کو کھون اگر اگر ایک کار گھونٹ برینڈی یا شراب کا رات کو پیا جائے تو یہ سب آفاق ہے اور یہ تو قرآن میں جواز ہے میں پھر دور آرہی ہوں بل تو یہ آیت منسوخ ہے اور دوسری بات ہے کہ اس فائدے کی بات نہیں ہے اور تیسری بات ہے حدیث کے الفاظ ہے آپ نے نے صحیح حدیث مبارکہ میں فرمایا نہیں گردانی اللہ نے شفا کسی حرام چیز میں یعنی کسی حرام کردہ چیز میں شفا ہے ہی نہیں یہ جو فائدے ہیں اصل میں وہ اس دور کے مشکین مکہ کا ایک رویہ اور سوچ تھی وہ کیا فائدے تھے ہوتا یہ تھا کہ جب ٹھیلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے وہاں جا کر یہ شراب پیتے تھے شراب پی کر یہ جوہ کھیلتے تھے اور جوہ میں وہ جو بھی شخص جتنا مال جیتا تھا وہ خود نہیں لیتا تھا وہ اس فن ٹائم اور انجوائیمنٹ کے ٹائم میں وہ مال غریبوں مسکینوں موتاجوں میں تقسیم کر دیتا تھا اگر جوہ میں کوئی جانور کوئی اونٹ وغیرہ جیتے تھے تو اس کو بھی وہ پر اس میلے کے اوپر زبا کر گریبوں مسکینوں کو کھلا دیتے تھے کہ دیکھو ہم میلو ٹھیلوں میں جاتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں ہم جوہ کھیلتے ہیں دیکھو مال غریبوں مسکینوں کو مل جاتا ہے بہت سے غریبوں مسکینوں کو اونٹوں کا میڈوں کا گوشت مل جاتا ہے نہ ہم جوہ پکھے لیں نہ ہم شراب پیئے تو دیکھو یہ غریبوں مسکینوں کا نہ مال ملے گا تو دیکھو یہ فائدہ ہے اللہ نے کہا فائدہ تمہیں لگ رہے زائرتا لیکن بہرحال اس کے جو سوشل اکنومک سائیک لوجیکل فزیکل جتنے بھی نقصانات ہیں اس کے فائدوں سے سو کال جو تمہیں فائدے لگتے ہیں ان سے زیادہ ہے تو بنیادی طور پر یہ فائدے ہے جن کا تذکر ہے اور مکہ والے ہر دور میں ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی بڑے مکہ والے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی ان کے رویہ بہت ہیں بلکل اس سے ملتا جلتا رویہ آپ نے شادی کے حوالے سے لوگوں کے جملے سنے ہوں جب لوگوں کو بتایا جائے نا حدیث کوٹ کر کے سب سے زیادہ برکت اور خوشی اس شادی میں ہوتی ہے جس میں اخراجات سب سے کم ہوتے ہیں تو اللہ کے بندوں سنت کے طریقے شادی نکاح کے اپنا لو یہ جو اسراف اور ریا اور نمود و نمائش اور خرافات کی محفلوں میں ان تھیموں والی مہندی اور براتوں کے اوپر جو تم لٹاتے اور اٹھاتے اور اڑاتے اس سے یہ شادی تو آج کل انڈسٹری ہے دیکھو نا ہم شادیوں میں ہماری خواتین جب جوڑے بناتی ہیں بیس بیس پچیس پچیس مہنگے جوڑے بناتی ہیں تو کتنے اڈے والوں کا کاروبار چلتا ہے اور جب ہم یہ شادیوں کی میفلیں اور فارم ہاؤسز کے فنکشنز کمائیوں کے ذریعے چلنے رازق میں اور آپ نہیں ہیں اگر ان حرام طریقوں سے ریا اسراف اور تبذیر کے طریقے ہم فراہم نہیں کریں تو اللہ رازق ان کے رزق کوئی حلال ذریعے بغیر اسراف اور ریا والے ذریعے میرے معاشر میں ضرور فراہم کر دے گا یہ اپنی روئیے کے بعد پھر وہی سوال تم نے ابھی حضرت قباب کی سوال سنا نہیں ان کے روئیے سنے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روئیے سنے نہیں پھر سوال یا سالونہ کا مازائی ان فکون وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کرے اللہ نے دو ٹوکی جواب دے دیا قول اللہ چوت تمہاری ضرورت سے زیاد ہے وہ خرچ کر دو اللہ فرماتے اسی طرح اللہ تمہاری لئے صاف صاف حکمات بیان کرتا شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں ہی کی فکر کرو یعنی اپنی ضرورتیں پوری کرو یہ دنیا ہے اور اس سے زیادہ خرچ کرو یہ آخرت کی فکر کرو اور میں آپ کو بتاؤ کہ صحابہ اکرام ان کے رویے ان کے انداز ایسے جیسے قرآن کی آیات کی عملی تشریح نظر آتی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ سلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ایک دن رسول اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ان کے دونوں کندوں اور موڈوں سے پکڑا اور آپ نے تاقید فرمائی ابو ذر سن دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ایسے جیسے الیٹ کر کے جب آپ نے بات فرمائی تو یہ دل میں اتر گئی دل کی دنیا بدل گئی سوچوں کی ترجیحات بدل گئی محبتوں کے پیمانے بدل گئے زہد اور غنہ مل گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ ان کا واقعہ وہ صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو ذر کے ایک دوست تھے بڑے جگری اور پیارے دوست تھے اور ان کا گھر میں میں دیکھ رہا تھا اور نوٹس کر رہا تھا کہ میں جو اتنا فریکونٹ لی ان کے گھر آتا جاتا تھا تو میں نے کچھ دنوں میں یہ نوٹس کرنا شروع کر دیا کہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر کا سامان کچھ گھٹا جار رہے یعنی کبھی کہے تو میز نہیں کبھی کہے تو کرسی نہیں والا حال تھا کہ ان کے گھر کا سامان جو ہے وہ گھٹا جار ہے تو انہوں نے تو پورے کنزر سے آکے اپنے دوست سے پوچھا کہ ابو ذر کیا بات ہے گھر کے کیا معاشی معاملات ہیں میں جب آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر کا سامان کچھ گھٹ گیا ہے کیا بات ہے تو اس پر ابو ذر غفاری رضی اللہ نے بڑی تسلی اور اتمنان کی انداز میں جواب دیا میرے بھائی اصل بات یہ کہ میں نے اپنا گھر کئی اور بنا لی ہے اور میں اب اس گھر کا سامان اس گھر میں منتقل کر رہا ہوں تو اس بھی عزت ابو ذر غفاری کا تھا کوئی میرے جیسا احمق ہوتا تو وہ تو جھٹ سے شاید یہ پوچھتا اتنے میرے سے کلوز تم نے کہا گھر بنا لیا اور کب سے بنا رہی ہو بتاؤ کہا دیفینس میں بنا رہی موڈل ٹاؤن میں یا گارڈن ٹاؤن میں لیکن دوست تو دوست کے دین پر ہوتا ہے نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ ان کا دوست تھا ان کو تو حقیقت سمجھ آگئی لیکن ظاہر ابھی ایمان کا وہ پیمانہ تو نہیں ہوا تھا انہوں نے فورا نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے گھر تو کئی اور بنا لی ہے لیکن دیکھو میں تمہیں یہ مشورہ تو دیتا ہوں کہ تھوڑا سا سامان تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لو ابھی تھوڑی سی دنیا ہے نا ان کے دل میں وہ تو پکے مسافر بن گئے ہیں مشورہ دیتا دوست کہ دیکھو تم نے گھر تو کوئی اور بناری ہے لیکن تھوڑا سا تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لو حضرت ابو ضرغفاری نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کہا اصل بات ہے میرے بھائی مجھے ایک بات سمجھ میں آگئی ہے کہ میرے اس گھر کا مالک مجھے اس گھر میں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا ہاں یہ میں اور آپ ہیں یہ میری اور آپ کی ہماقتیں ہیں کہ ہم سمجھتے کہ یہ دنیا کا گھر جو شاید ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ میرے نام ہے یہ میرا گھر ہے اور میں یہ رہوں گی اور یہ میرے پاس ہی رہے گا اور میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں نہیں یہ چملہ تو میں بہت دفعہ بولتی ہوں موت کل نفس ذائق الموت موت کا اتنی جلدی اور اتنی خالی ہاتھ چھوڑ کے جانے کہ اتنی جلدی اور اتنی خالی ہاتھ تو کوئی کرائے دار بھی مالک مکان کے گھر کو نہیں چھوڑ کے جاتا اللہ ہمیں یہ نسخے سمجھا دے اللہ ہمیں یہ حقیقتیں سمجھا دے کیونکہ یہاں تو روئیے ہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں اللہ ہمیں موت کو یاد کر کے اپنے دلوں کو نرم کرنے ایمان اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز عمل میں ان کے لئے کوئی بھلائی ہے وہی اختیار میں اللہ سبحانہ تعالی نے جب بہت سے بچے یتیم ہوئے اور لوگوں کے زیرے کفالت آئے تو ان کے جو سربرا نگران لوگ تھے ان کو اللہ نے وان کیا کہ دیکھو تم یتیموں کے مال اپنے مالوں میں ملا کے کھانا جانا اور وہاں پہ اللہ نے فرما تھا کہ یتیم کا اور ان لوگوں نے پتہ کیا کیا جب اللہ نے یتیم کے مال کو حبن کبیرہ کہ دیا تو انہوں نے یتیم مال علاق کر دی یتیم مال عساب کتاب کھانا پین چولا چونکا سب کچھ علاق کر دی اب ایک گھر میں رہتے چولے چونکے صاحب کتاب سارا کچھ علاق اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کو اپنے حکم کا زمیمہ دینا پڑتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر بتایا کہ اگر تم ان کا اور اپنا خرچ اور رہنہ سینہ مشترک رکھ لو تو اس میں کوئی مزائکہ نے آخر وہ تمہارے بھائی بن دی ہیں یعنی تھوڑا سا ڈون ڈاؤن بھی کر لو تو کوئی بات نہیں برائی کرنے والا بھلائی کرنے والا دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے آیت نمبر 2 21 میں اب اللہ مشرق پر سامنے بیان کرتا توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے یہاں پر ایک بات جو واضح طور پر بتائی جاری ہے کہ مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی مشرقین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ البتہ آگے جا کر ہم سورہ نصیح میں پڑھیں گے کہ ایک مسلمان مرد کتابیہ عورت کے ساتھ یہود اور عیسائیوں کی کتابیہ عورت کے ساتھ ایک مسلمان مرد تو نکاح کر سکتا ہے لیکن قرآن نے واضح طور پر مسلمان عورتوں کا کتابی مرد کے ساتھ نکاح کی ممانعت کی انشاءاللہ بات آکے ہوگی یہ تو ایک بات ہے جو واضح طور پر سمجھ جاری ہے دوسرا اگر آپ آیت کے الفاظ پر غور کریں آیت کے شروع میں آرہ ہے وَلَا تَن کی هُل مشرکات کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو اور آگے آیت کے حصے میں آرہ وَلَا تُن کی هُل مشرکی نہ کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو ایک تو غور طلب بات یہ ہے کہ تا کے اوپر زبر اور تا کے اوپر پیش کے فرق سے نکاح نہ کرو اور نکاح نہ کرو زمین آسمان کے مطلب کا فرق ہو جاتا ہے قرآن کو بڑی دیان سے پڑھا کرے اعراب کی غلطی لہن جلی کی غلطی ہے یہ زمین آسمان کے فرق کے مطلب اور معنی میں فرق کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اس کے عراب میں چینج کرنا بہت بڑا کنائے لہذا قرآن کو بڑے دیہان سے پڑھا کرے دوسری بات جو پتا چل رہی ہے اور آثورٹی رکھتے ہیں اس کی ڈیسیجن کی لیکن ایک مسلمان عورت اپنے نکاح کا اختیار اور خود سے خود نکاح کرنے کا مجاز نہیں رکھتی اور اسی کی تشریح میں وہ حدیث کے الفاظ میں ہے لا نکاح الا بی ولی ولی کی رضا مندی اور اجازت کے بغیر ایک مسلمان عورت یہ حالانکہ آج ہماری سو کالڈ اسلام ریپبلک آف پاکستان میں کوٹ میریج جو ولی کی رضا مندی کے بغیر کیا جاتا ہے اس کو لیگلی درست کہا گیا ہے کوٹ میریج کرنے والی خواتین کو مظلوم بنا کے ان کو ہماری نام نهاد انجیوز پناہ دیتی ہیں ان کے لیے وہ لا نکاح وہ نکاح نکاح نہیں ہے اور اس نکاح کے بعد کیا جانے بغیر نکاح کے کیا جانے والا کوٹ میریج کے بعد کیا جانے والا جسمانی تعلق گویا زنا ہے یہ واضح طور پر ذہن نشین کر لیجئے کہ مسلمان عورت ولی کی نکاح مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اور وہ نکاح نکاح نہیں ہوگا یہ شرائط نکاح میں سے انشاءاللہ شرائط نکاح پر آگے میں سورہ نسام وضاحت سے بات کروں لیکن ولی کی رضا مندی شرائط نکاح میں سے ایک ہے ولی کی رضا مندی کی پابندی مسلمان عورت کیلئے کیوں مقرر کی گئی آج کچھ ٹیڑے ایکنومکلی ہر لحاظ سے وہ عورت کمزور ہے اس کو حفاظت کے حسار چاہیے اس کو سپورٹ چاہیے اور اس کو سپورٹ جو ایک بیائیوی خاتون کو بھی میں اور آپ ہم بیائیوی خواتین ہمیں پتہ ہمیں اپنے میکے کے پشتبان چاہیے ہمیں اپنے باپوں کا چھات اپنے کا باپ فوت ہو جاتے تو وہ بیٹ یا روتی کیوں ہے آج میرا محافظ چھت رخصت ہو گیا بہنوں کو بھائیو سے محبت وہ ہماری دیوار ہیں وہ ہماری ٹیک ہیں وہ ہمارے سہاری ہیں یہ کر رہے میرا رب ولی ایک عورت کا قریب ترین مرد رشتہ دار ہے اگر وہ عورت خود بے وقوف اور احمق ہو گئی ہے اس عشق اور محبت کے نشے میں آ گئی ہے اور اس کو اپنی خیر خواہی کا حساس نہیں ہے کہ وہ اپنی اس پشت اور بیک کی کمر کی جو ٹیک ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے آزاد ہو کے نکاح کر رہی ہے تو یاد رکھ لیجئے شریعت دینے والا رب جانتا ہے کہ گھر سے اپنے ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرنے والی عورت کی کیفیت تو اس معاشرے میں جڑ سے اکھڑی بیل کی طرح ہے وہ جڑ سے اکھڑی بیل ہے اس کا کوئی سہارہ نہیں اس کی کوئی سپورٹ نہیں معاشرہ اس کو استعمال کرے گا اس کو پھینک دے گا کوئی اس کی حفاظت کرنے والا کوئی اس کا معاون نہیں ہوگا اللہ نے اس کو اس کے معاون کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے اس کی ولی کی رضا مندی کو اس کے نکاح کے لیے لازم کی ہے میرے دین کی حکمتیں ہیں حکمت سمجھ آئے تو شکر کیا کریں لیکن اگر حکمت نہ سمجھ آئے تو یہ جان لیا کریں کہ میرے رب کے حکامات میں حکمت ہے میں ناکس الاقل ہوں کہ مجھے حکمت سمجھ میں نہیں آرہی لیکن یہ یاد رکھئے گا دین کسی پر ولی اس بچی کی رضا مندی کیوں کیا ہے شریعت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی شرط نکاح کیا ہے اجاب و قبول دونوں فریقین کی رضا مندی بھی تو شرائط نکاح میں سے کوئی ولی اس خاتون کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرائے گا اور اگر کوئی جبرن نکاح سمجھنے اور انہی کو نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس یس سالون کان المحیز وہ آپ سے حیز کے بارے میں پوچھتے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں ہمارے احکامات شریعت کے بہت موتدل ہیں اگر عیسائیوں میں دیکھیں تو حیز کی کسی قسم کی کوئی پرحیز نہیں یہاں تک ان دنوں میں صحبت کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور یہودی جو ہیں وہ اتنے زیادہ تشدد کرتے ہیں نہ وہ چھوٹے ہیں نہ نہ پکا قبل نہ ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں خکم دیا ہے کیوں کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہتے ہیں اور پاکیز کی اختیار کرتے ہیں حیز کے احکامات انشاءاللہ میرے ساتھ بخاری کی کتاب کتاب الحیز پڑھئے گا تو وضاحت سے احکامات انشاءاللہ وہاں پر بات ہوگی مختصر بتاتی جاؤ یہ وہ حالت ہے جس میں خاتون نماز نہیں پڑتی کیونکہ اس کے لئے پاکی ضروری ہے لیکن قضا نمازیں بھی ادا نہیں کی جائیں گی روزہ ہے اس کے آتے ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ صبح ہو چاہے بارہ کے پہلے بارہ کے بعد این پانچ منٹ پہلے اور پھر قضا شدہ روزوں کی چھٹے روزوں کی قضا بھی ادا کی جائے گی حائزہ عورت مسجد میں تو نہیں جا سکتی جہاں نماز کا علاقہ ہے وہاں نہیں جائے گی لیکن کوئی لائبری ہے کوئی الگ اس کے علاوہ کمرے ہے وہاں وہ جا سکتی ہے ہاں جو عید گاہ ہے وہاں پر جانے کی باقاعدہ تاقید ہے یہ خواتین نماز کی جگہ سے کٹ کے اس اجتماعی دعا میں شامل ہوں گی یہ حدیث کی تاقید ہے حج کے سارے مناسق سوائے تواف اور عمرے اور تواف روا ناظرہ قرآن تو اس ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوگا لیکن سماعت اور لسننگ پوری کی پوری اجازت ہے اور پھر یہ جس کو زبانی میسر ہے وہ سارے کا سارا قرآن صبح و شام کے ازتار تسبیحات درود زبانی سب کچھ پڑھا جائے گا اگلی آیت آیت نمبر ٹو 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 ٹری میں پھر ایک خوشحال ازواجی زندگی کا بہت خوبصورت اصول اور مسلمان مردوں کو ان کی بیویوں کو ہینڈل کرنے کا ایک بہترین طریقہ اللہ فرما رہا ہے نساؤکم ہر رسول لکم دیکھو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں مسلمان سمجھ دیجئے پھر ہمیں اس کے حقامات سمجھ میں آ جائیں گے ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کی قیفیت کیا ہے اور اس کی سرگرمیاں کیسی کسان کو اس کی کھیتی سب سے زیادہ محبوب ہے بہت عزیز ہے بہت اہم ہے کسان اپنی کھیتی کو محبوب رکھتا ہے اہمیت دیتا ہے توجہ دیتا ہے اس پر محنت اور مشکت کرتا ہے اس پر مال لگاتا ہے اس پر محنت کر کے اس کو نکھارتا سوارتا بڑھاتا اور پالتا پوستا ہے گویا ایک مسلمان شہر کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنی ہے اس سے قرب رکھنا ہے اور پھر اس کو اہمیت توجہ امپورٹنس دینی ہے اس پر مال وقت توجہ لگا کر اس کی اچھے اخلاق اور معاملات کی نشون نما کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ گھر کا رائی ہے اور پھر کسان کیا کرتا ہے کسان اپنی کھیتی کی جو پرانے جھاڑ جھنکار وہ ساری چیزیں نکالتا ہے جڑی بوٹیاں گندی طلف کرتا ہے حل چلاتا ہے اس کی زمین کو نرم کرتا ہے اور ساف ستری نرم زمین میں ایک اعلی درجہ کا بیج ڈالنے کے بعد پھر آبیاری کرتا ہے پانی لگاتا ہے چھٹی چھٹی کومپلی نکلتی اس کی حفاظت کرتا ہے پھر ان کو خاد ڈالتا ہے اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے جو گندے اخلاق ہیں جو غلط اقائد ہیں جو غلط سوچے ہیں جو غلط روئی اور انداز ہیں بد اخلاقی ہیں بڑی محبت سے پیار سے حکمت سے تعلیم سے ان گندی جھاڑ جھنکار کو نکالنا ہے اس کے دل کو اپنی محبت اپنی توجہ اور ایمان کے ساتھ ایمان کا بیج ڈالنا کے واقعات کی خاد ڈالنی ہے شرک اور بدات اور غلط اقائد کی سنڈیاں اور کیڑے مکوڑوں سے بچانے دھوپ چھاؤں سے بچانے اور پھر اس کی کھیتیوں کی اور عمال سوالیہ کی بڑی ارام سے نگداشت کرنی ہے کیونکہ یہ بیوی اور اس کے بطن سے نکلنے والی ماما تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اللہ تمہیں اختیار دیتا ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کر لو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جو تمہاری ہدایت کو وہ گریفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے یعنی سیریس ہو کے کھاتے ہو ان کی باس پورس وہ ضرور کرے گا وہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار اللہ سبحانہ طور پر ویسے از اپارٹ آف سپیچ کھاتے ان پر پکڑ اور معاخضہ نہیں ہوگا عربوں کا اصل میں طریقہ تا نا کہ وہ بات بات پر قسم والا تل اللہ تو ایک تو خیر یہ پسندیدہ نہیں لیکن ایسے پارٹ آف سپیچ اور کانورسیشن کے طور پر جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ ان پر پکڑ نہیں ویسے بھی حدیث قسم کے حوالے سے ذہن نرشین کر لیجئے کہ تم میں سے جس شخص نے قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے تو یہ جو ہمارے معاشرے میں قرآن اٹھایا جاتا ہے اور قرآن کی قسم کھائی جاتی بلکہ ہماری تو کوٹوں تک میں یہ طریقہ ہے اصل میں شریعت کا کوئی رنگ ہمارے پورے معاشرے میں نہیں ہے کیونکہ قرآن و عدیث سے دوری اور اصل احکامات سے محرومی ہے تو قرآن کی قسم کھانا شوہر کی سر کی بیٹے کے سر کی قسم کھانا کسی بھی محبوب سے محبوب چیز کی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جائے گی اور اس آیت میں جو بات بتائی جاری ہے وہ حدیث اس کی زیادہ بہتر تشریف فرماتی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص گناہ کے کام کو کرنے اور نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اسے چاہئے قسم توڑ دے کفارہ ادا کرے نیکی کرتا رہے گناہ سے رکا رہے بستہ اوقات ہوتا ہے نا کہ غصے میں آکے ایموشنل ہوکے اس وقت انسان کوئی ایسے کاموں کی قسم کھا لیتا ہے اب نند کے ساتھ لڑائی ہوئی دیورانی جٹھانی میں لڑائی اونچ نیچ اس نے کسم کھا لیتا ہے خدای قسم میں تمہاری شکلی نہیں دیکھ پو گی خدای قسم میں تمہارے گھر ہی نہیں آؤں گی خدای قسم میں تمہیں گھر میں گھسنے ہی نہیں دوں گی اب یہ کیا ہے قطہ رحمی کی قسم ہے قطہ رحمی کی قسم ہے ایسی قسم کے لیے اور اس سے ملتی جلتی اور گناہ یا نیکی کو چھوڑنے کی قسم جو ہے اس میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ خاتو انہ اپنے شوہر سے کہ میں نے تو قسم کھا لی اس لیے میں اند کے گھر جاؤں گی نہیں یہ نہیں ہوگا حدیث نے کیا بتایا قسم توڑو کفارہ ادا کرو تمہارا کفارہ تم نے پہلے تین روزے رکھے جائیں گے یا دس مسکینوں کو درمیانے جو خود ہم پہنتے ہیں اس ٹائپ کے کپڑے پہنائے جائیں گے یا دس مسکینوں کو درجے کا کھانا کھلایا جائے گا یا ایک غلام آزاد کیا جائے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے آگے طلاق کا تذکرہ ہے پیچھے قسم کا تذکرہ ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی قسم جو طلاق تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے ایلا کا تذکرہ ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں یعنی ایلا کر لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مدت ہے اگر انہیں رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے اور اگر انہیں تلاق کی ٹھان لی ہے تو وہ جانے رہیں اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ایلا شرعی استلاح میں اس قسم کو کہتے ہیں کہ جب مرد اپنی بیوی سے تعلق نہ قائم کرنے کی قسم کھا لیتا ہے اس حالت میں قرآن بتا رہا ہے کہ ایسی قسم کھانے کے بعد چار مہینے کا پیریڈ ہے اس چار مہینے کے پیریڈ میں اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو آرہ ایلا میں فرق ہے آئمہ کی آرہ میں کچھ کے نزدیک تو یہ ہے کہ چار مہینے کے بعد خود سے خود طلاق ہو جائے گی کچھ کے نزدیک ہے کہ خود سے خود طلاق تو نہیں ہوگی لیکن عورت کو ایک پلیٹ ہمیں صرف اتنا بتاتی چلوں کہ ایلا میں رجوع پولی اور جسمانی دونوں شکل میں ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو چونکہ پہلے قسم کھائی گئی ہے تو رجوع کرنے سے پہلے اسے اپنی قسم کے توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور پھر وہ رجوع کرنا اس کے لئے جائز اور حلال ہوگا جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ تین ایام مہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں ان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ تقلیق فرما دی ہے اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہیں تو وہ صددت کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حق دار ہیں یہاں سے آگے طلاق کے احکامات انشاءاللہ جیسے کل آپ کو وہ حج کے حوالے سے ایک خلاصہ جو بھیج دیا گئے اور آج آپ انشاءاللہ وہ طلاق کے حوالے سے ایک بیسک سی آؤٹلائن پہنچا دی جائے گی تاکہ آپ کے لئے زیادہ آسان ہو جائے گا اس کو سمجھ نا طلاق کا لفظی مطلب ہے چلا نکلا چھوڑنا یا زنجیروں یا اس کو چھوڑ دینا طلاق شرعی اسطلاع میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس کے ہو جانے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں زوجین کے درمیان رشتہ ازواج حرام ہو جاتا ہے طلاق جائز اور حلال تو ہے لیکن تمام حلال اور جائز چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالی کو آتا ہے کہ جب اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہوتا اس کے ارکار آتے ہیں مختلف اپنے فتنے سناتے ہیں تو وہ کہتا رہتا ہے تو نے اچھا کام نہیں کیا اور جب ایک آتے اور وہ کہتے میں نے میاں بیوی کو لڑا گھر تو تمام اسی طرح حدیث کے الفاظ ہے ہر طالب لذت قسرت سے طلاق دینے والے پر اللہ کی لانت ہے تو گویا یہ کبیرہ گناہ ہے بغیر وجہ کے طلاق دینا طلاق کے حوالے سے جو مختصر سی بات میں آپ کو خلاصہ بتاتی ہوں ریٹ کرنے سے پہلے ایک تو یہ کہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق قبل نکاح طلاق نکاح سے پہلے نہیں دوسری بات یہ کہ طلاق بنیادی طور پر شخور کا حق ہے اور اس حق پر اس کو کوئی جبرن مجبور نہیں کر سکتا والد والدہ کوئی سسرال میں سے میکے میں سے کوئی بڑے سے بڑا قاضی کوئی کوٹ اگر جبر کرے گا تو جبر سے دیوی طلاق طلاق باطل ہے کچھ اور بھی حالتیں ہیں جس میں طلاق باطل ہے مثلا اگر ایک شخص مجنوع ہے یا نشے میں ہے یا نابالغ ہے یا اسے جبر کروایا گیا ہے تو ان تمام حالتوں میں دی گئی طلاق باطل ہے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اشارے کنائے سے دیگی طلاق ہو جاتی ہے یعنی اگر ورڈز نہ کہے جائے لیکن اشارے کنائے میں دی جائے جیسے حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ایک یہودی جون کی بیٹی کا جب نکاح ہوا اور اس کو پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کیا کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جا یہ اشارے کنائے میں کہا گیا تھا آپ نے اپنی زبانے مبارک سے طلاق کی الفاظ ادا زبان سے یہ لفظ نکالنا پسند نہیں فرمایا تھا اپنے اشارے کنائے میں کہا اور طلاق ہو گئی حضرت عمر کی بھی حیات طیبہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ آج سے تیری رسی تیرے کوحان پر تو وہ ازاد ہو جاتے تو اس کے حاملے میں سوال حضرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر نے کہا کہ جب وہ شخص آئے گا تو اس کو میرے پاس بھیجنا وہ شخص آیا حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تو نے یہ بات اپنی بیوی سے کہی تھی تو اس وقت تیرا نیت اور ارادہ کیا تھا تو اس شخص نے حسی مزاق اور سنجیدگی میں ہو جاتی ہے ایک نکاح دوسرا طلاق اور تیسرا رجوع جو بس اوقات لوگ کہتے ہے کہ جی اس مرد نے بیوی کو غصے میں طلاق دی تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے کوئی خوشی کی حالت میں نہیں دی جاتی ہے اسی طرح مشروط طلاق مشروط طلاق یہ کہ اگر شہر کہیں کوئی شرط لگا دے کہ اگر بیوی فلا کام کرے گی تو اس کو طلاق ہو جائے گی مثلا اگر میہ نے یہ کہہ دیا کہ تم آج کے بعد گھر سے نکلی یا تم نے قدم باہر رکھا تو تم بس سمجھنا میری طرف سے تم طلاق طلاق کی طرف مائل کرنا یا اُبھار اپ کرنا یہ انتہائی گندہ اور شیطانی عمل ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے طلاق بنیادی طور پر مرد کا حق ہے لیکن ہمیں شریعت میں یہ پتا چلتا ہے کہ مرد اپنی مرضی سے اپنی رضا رغبت سے بغیر کسی پریشر کے دھونس کے بغیر کسی قسم کی ریکنس لڑکی والے یہ کہہ دیں کہ ہم رشتہ ہی دیں گے اگر ہماری بیٹی کو حق طلاق یا رائٹ آف ڈیووز دیا جائے یا ہم آپ کو جہیز زیادہ دے دیں گے یا ہم حق کے مہر کم کر دیں نہیں ایسے نہیں کس پیشر اور دھونس پہ نہیں اپنی مرضی رضا اور رغبت کے ساتھ ایک شوہر یہ حق بیوی کو منتقل کر سکتا ہے اور یہ جو حق طلاق ہے اس کو تخیر یا تخییر کہہ کر پکارا گیا ہے نبی صلی اللہ عزم کی حیات طیبہ میں بھی یہ ہوا انشاءاللہ اس کا روداد آگے آئے گی لیکن یہ حق جو شوہر بیوی کو ٹرانسفر کرتا ہے یہ ہمیشہ کیلئے بھی کر سکتا ہے تھوڑے پیریڈ کیلئے بھی کر سکتا ہے اور چونکہ ایکچلی یہ حق شوہر کا ہے تو یہ حق دینے کے بعد واپس بھی لے سکتا ہے تو ہمارے پاکستان کے نکاح نامے میں اگر رائٹ آف ڈائی ورس کی جو ایک پارٹ ہے وہ شرعی طور پر غلط نہیں ہے لیکن اس کو استعمال بھی سنت کے مطابق ہی کرنا ضروری ہے طلاق ایک طلاق طلاق رجائی ہے جس میں بھی رجوع کرنے کی گنجرائش ہے دوسری طلاق بائن جس میں وہ طلاق ہو جاتی ہے پھر قسموں کے لحاظ طلاق حسن ہے which is the best form of giving طلاق طلاق احسن ہے which is also permissible اور ایک طلاق بدعی ہے جس کا کوئی تصور نہیں ہے اور وہ پسندیدہ نہیں ہے طلاق حسن کیا ہے طلاق حسن کا مطلب یہ ہے کہ this is the most appropriate way of giving divorce according to sunnah and according to شریع طلاق دینے کیلئے جو سب سے درست وقت ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب خاتون ہے سے فارغ ہے پاکی اور تخر جس میں تعلق قائم نہیں ہوا یہ وہ وقت ہے طلاق دینے کا حیات طیبہ میں رسول اللہ حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد اگر چاہو تو اس کو طلاق دو اب جب کوئی شخص طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد جو پیریٹ شروع ہوتا ہے اسے عددت کہا چاہتا ہے عددت کا مطلب ہے شمار کی جانے والی عددت کی میاد ایک حائزہ کے لیے تین عاملہ ہے اس کے لیے وضائع خمل ایک بیوہ کی عددت اس کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے وہ چار ماہ دس دن ہے اور یہ سارے کے سارے مہینوں کا شمار جو ہوگا وہ کمری کیلنڈر کے حساب سے ہوگا عددت شریعت کے حقامات کے مطابق ایک خاتون اپنے شہر کے گھر میں گزارے گی اور وہ گھر جہاں پر وہ خود قیام کرتا ہے وہ نان نفکہ دے گا اخراجات دے گا اور تاکہ رجوع ہو جائے اور گھر بچ جائے طلاق خسن میں طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص جب بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد تین مہینے کی میاد ہے یہ پہلی طلاق ہے اور یہ پہلی طلاق رجعی ہے اس میں رجوع کی اجازت اور گنجائش ہے اب طلاق رجعی میں وہ خاتون شہری کے گھر میں رہے گی اس سے نان نفکہ اور اخراجات بھی پائے گی اب اس پیریڈ میں دو آپشن ہیں اگر رجوع نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا یہ تین کرو پورے ہونے کے بعد طلاق ہو جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا یہ خاتون آزاد ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن اس حالت میں دو مہینے چھ مہینے دس سال بیس سال کے بعد ایک طلاق کے نہ رجوع کرنے کے بعد اگر یہ دونوں ازواج پھر گھر بسانا چاہتے ہیں تو تجدید نکاح کے ساتھ گھر بسا سکتے ہیں نئے سرے سے نکاح ہوگا نئے سرے سے حکم خیر ولیمہ سب ہوگا لیکن پہلی طلاق طلاق رجائی ہے اس کے بعد تجدید نکاح ممکن اور جائز ہے ہاں اگر دوسری آپشن میں ان تین کرو کے اندر رجوع ہو گیا تو طلاق نہیں ہوگی گھر بسا رہے گا لیکن ان کے ریکارڈ کے اندر ایک طلاق درج کر دی جائے گی اب کسی اور موقع پر اس ایک طلاق والے کپل کے اندر پھر طلاق ہوتی ہے تو دوسری طلاق قرآن ہی رہے گی اور پھر اس کو نان نفقہ بھی ملے گا اس میں پھر وہ ہی دونوں آپشن پاسیبل ہیں یا تو تین مہینے میں رجوع نہیں کیا طلاق ہو جائے گی وہ کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر واپس گھر بسانا چاہتے ہیں تو دوسری طلاق کے بعد بھی تجدید نکاح کرنے کی اجازت شریعت میں موجود ہے لیکن اگر ان تین مہینوں میں رجوع ہی ہو گیا جو کہ دوسری آپشن ہے تو ان کے ریکارڈ میں دو طلاقیں لکھ دی جائیں گی اب جب دو طلاقیں ریکارڈ میں موجود ہیں تو تیسری دفعہ جب طلاق ہوئی تو ات طلاق بررطان طلاق دو دفعہ ہے تم اس رجوع کرنے کی اجازت کا مزاگ نہیں بنا سکتے کہ بار بار یہ کرتے چلے جاؤ تیسری دفعہ اگر طلاق ہوگی تو یہ طلاق رجائی نہیں ہے یہ بائین ہے یہ تیسری دفعہ طلاق لفظ نکلتے یہ طلاق ہو طلاق دینے والے شہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی رجوع بھی دو بار تھا تجدید نکاح بھی دو بار تھا واپس اس شہر کے ساتھ نکاح صرف ایک حالت میں ہو سکتا ہے اگر کسی اور کے ساتھ گھر بسانے کی نیت سے نکاح کرے وہاں سے طلاق یا وہاں تیسے کے ساتھ نکاح کر وہاں سے طلاق دلوا کے پھر صاحب کا شہر کے ساتھ نکاح کیا جائے یہ خلالہ ہے یہ ایک حرام عمل ہے آپ نے یہ کرنے اور کروانے والے پر لانت کے الفاظ کرے تو یہ سارے کا سارا طریقہ جو خیر وہ طلاق کا طریقہ ہے تین طلاقے ایک مجلس میں دینا جسے طلاق سلاسہ مجلس واحد کہا جاتا ہے یہ طلاق بدری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو خبر ہوئی کہ کسی نے ایک موقع پر ایک نشست میں سنگل سٹنگ میں تین سے زیادہ یا تین تفہ طلاق دی راوی فرماتے کہ آپ اپنے خیمے سے نکلے آپ نے پردہ اٹھایا آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کا مزاق اڑاتے اور میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں تو طلاق سلاسہ مجلس واحد سنگل سٹنگ میں تینوں طلاق ایک بار دے دینا یہ اللہ کی آیات کا مزاق ہے اور نبی نے اس کو شدید ناپسند فرمایا اس مختصر کے تعریف کے بعد اب آیات پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ جائے گی اللہ فرما رہے کہ عورتوں کے لئے بھی معروف طریقی پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کی حقوق ہیں مردوں کو ان پر ایک قواہ میں اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانہ ہے طلاق دو بار ہے دو بار ہے کا مطلب دو دفعہ طلاق دینے کے بعد رجوع دو دفعہ طلاق دینے کے بعد تجدید نکاح کی آپشن تیسی دفعہ خلاص ختم اجازت نہیں ہے اصل میں یہ آیت اس لئے نازل ہوئی دو بار طلاق ہے پھر یہاں تو سیدھے طریقے سے عورت کو روک لیا جائے اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تمہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو یہ کیا ہے حق مہر کو واپس لینے کا حکم بتایا جا رہا ہے دے کر واپس لے لینے والے کی مثال اس کتے کسی ہے جو کہہ کرتا ہے اور پھر خود ہی چاٹ لیتا ہے البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کس چیز سے حق مہر واپس لینا مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم ہی نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان معاملہ ہو جانے میں مزائکہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر لیدگی حاصل کر لے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہ ظالم خلا یہاں پر خلا کا تصور سمجھایا جا رہے خلا وہ طلاق ہے جو شوہر سے بیوی خود مانگ کے لیتی ہے یہ حق طلاق بیوی کے پاس نہیں ہے وہ شوہر سے اپنی الیدگی مانگتی ہے اس کو خلا پچھلا شوہر اور سسرال والے اس کو محض زلیل کرنے کے لیے اور اس کو خوار کرنے کے لیے اس کو کچھئریوں کے چکر لگواتے شریعت میں خلا بہت آسان آسان تو ہے لیکن بلا وجہ خلا مانگنے والے کیلئے حدیث کی الفاظ موجود ہے کہ وہ عورت جو بلا وجہ خلا مانگے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی حیات طیبہ میں جو پہلی خلا ہوئی وہ کتنی آسان تھی رودات کچھ ایسے آتی ہے کہ حضرت فاطمہ بن قیس نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ تذکرہ کیا کہ ان کے شوہر حضرت زید بن چھوٹے بھی تھے ان کا رنگ بھی سیاہ تھا ان کے بال بھی گنگ ریالے سے موٹے موٹے ہونٹ تھے تو شاید ان کو کوئی چیز ان کی آداز شاید نہیں بھاتی تھی تو ان کی اوبیڈینس میں نہیں رہ سکتی تھی آپ نے ان سے پوچھا کیا اس نے تجھے کوئی حق مہر میں دیا انہوں نے بتایا کہ اس نے مجھے باغ دی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دے گی تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ بھی مزید واپس کر دوں گی تو بس اتنا کہنے پر آپ نے خلا کا حکم دے دیا شریعت میں خلا آسان ہے لیکن بلا وجہ خلا تک رجوع کرنا انتہائی نا پسند دی پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار طلاق دے دی تو عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسر شخص ہو اور وہ اسے طلاق دے دے تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں جانتے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دے اور ان کی عدد پوری ہونے کو آئے یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا پھر رخصت کر دو محس ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بنا لو بھول نہ جاؤ اللہ نے کس نعمت عزمہ سے تمہیں سرفراز کیا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے طبعہ نازل کی ہے اس کا احترام ملہوز رکھو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو اللہ کو ہر کی جاتی ہے کہ ایسی حرقت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لئے شائزت اور پاکیزت تر یہی ہے کہ سباز رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہاں پر ایک اور تصور سمجھایا جا رہے کہ طلاق چاہے پہلی ہے چاہے دوسری ہے اس کے بعد اگر رجوع نہیں ہوا اور خاتون آزاد ہے تو اس میں دو احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ سابقا طلاق دینے والے شوہر کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بنانا اور اس کو کسی دوسرے مرسے نکاح پر نہیں روکنا اس کو انا کا معاملہ بنا کہ یہ کہنا کہ یہ موڑ کے غیر اہم سمجھ کے چھوڑ دیا تو شریعت اس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی پابندی کے لیے اور اپنے اختیار کے لیے وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لے تو پچھلے طلاق دینے والے شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو زیر تجویز شوہر سے نکاح پر مت روکو اور دن نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کو اپنی انا کا معاملہ نہ بنانا ہمارے معاشرے میں یہی تصورات غلط ہیں اصل میں عدد شوہر کے گھر گزار نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے the moment شوہر کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں وہ باپوں کو اور بھائیوں کو بہت غیرت آتی ہے اور وہ غیرت کے الفاظ کہتے وہ تمہارا کیا خیال ہے ہم اس کو دو دن بھی نہیں رکھ سکتے ہمارے اوپر بھاری ہو گئی ہے اس کو اٹھا کے فوراں ہی اور پھر وہ دوسری غلطی جو ہمارے معاشر میں ہے کہ یہ شوہر جب تجدید نکاح کے لئے آتا ہے تو می کے والے تب بھی انا کا معاملہ بنا کے تجدید احد کا بھی انکار کرتے حیات تیبہ میں واقعہ ہے کہ آسم بن عدی نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دی اور اس کے بعد رجوع نہیں کیا جب طلاق رونما ہو گئی تو جمیلہ اپنے بھائی عزد موکل بن یسار کے گھر چلی گئی اب جب وہاں گئی آپ دیکھیں کہ جب تک وہ گھر میں رہ رہی ہوتی تب تک ریپ ریکشنز رونما نہیں ہوتے اصل مسائل تو تب ہوتے جب بیوی گھر چھوڑ چلی جاتی بیوی کو بھی بلاک این وائٹ میں حقیقتیں تب سمجھ آتی اور شہر کو بھی ساری ریپ ریکشنز اور مسئیبتیں تب ہی نظر آتی اب جب یہ رخصت ہو کہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تو آسم بن ندی کے دل میں یہ خواہش اور اپنی ندامت ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور پھر واپس ان کو اپنے گھر میں لانے ابھی اس وقت تجدید نکاح کی گنجائش تھی انہوں نے پھر نکاح کا پیغام بھیج دیا اس پر موکل بن یسار نے اپنی اناک کا معاملہ بنایا اور انہوں نے کہا اے دشمن دین تُو نے میری بہن کو طلاق دی پھر تُو نے اس سے رجونہ کیا اور تُو نے اس پر ظلم اور زیادتی کر کے اس کو زلط کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اب تُو میج سے اس کا ہاتھ مانگتا ہے میں کبھی تجھے اس کا ہاتھ نہیں دوں گا جب انہوں نے بہن اور بہنوئی کی تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ ان کا گھر آباد کیا گویا پہلی دو تلاقوں کے بعد تجدید نکاح چونکہ تلاق رجائی ہے تجدید نکاح کا تصور جائز ہے جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رزاد تک دودھ پیئے تلاق ہو گئی گھر ماں کا دودھ پلانے کا پورا سسٹم اور چارٹر اس کنڈیشن میں بھی ایوالف کیا رہے رزاد اور لیکٹیشن کی اہمیت پتا چل رہی اللہ فرما رہے کہ جو باپ چاہتے کہ ان کی اولاد مدت تک دودھ پیئے تو کیا کریں والوالدہ تو غور سے پڑھئے گا اللہ نے اللہ نے قرآن کی اس آیت میں ماں کو بہت اہم پیغام دیا آیت نمبر 233 والوالدہ تو یرزعنا اولاد ہن حولین کاملین فرمایا جا رہے والوالدہ ساری کی ساری ماں وہ امیر ہیں غریب ہیں چھوٹی عمر کی ہیں بڑی عمر کی ہیں پڑی لکھی ہیں انپڑ ہیں کمزور ہیں طاقت مند ہیں صحقت مند ہیں بیمار ہیں نورمل ہیں سزیریان ہیں ورکنگ وومن ہیں یا ڈومیسٹک خواتین ہیں جو بھی ہیں ساری کی ساری ماں ہیں جب اللہ کے حکم سے ماں بن گئی ہیں اللہ نے ان کے گود میں صحیح سالم تندرست آزا والا بچہ دے دی ماں بن گئی ہیں تو وہ کیا کریں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پلے سے باندھ لیجئے یہ حکم خداوندی ہے یہ حکم خداوندی ہے اور حکم خداوندی فریضہ دین ہوتا ہے یہ ماں کا فرض ہے بچے کا حق ہے اور یہ بھی ذہن نرشین کر لیجئے اللہ قیامت کے دن اپنے حق معاف کر دے نکاملین دو سال پورے دو سال پورے ایکسکلوسیف بریسٹ فیرنگ کا خکم اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ساری کی ساری ماں کو دے رہے ہیں آج اور یہ دو سال میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے کمری کیلنڈر کے حساب سے دو سال ہیں اس لیے اپنے بچوں کی جو ڈیٹ آف برث ہے وہ کمری کیلنڈر کے حساب سے بھی اس کا تعیون ضرور کیا کریں کیونکہ اگر کرسچن کیلنڈر کے حساب سے دو سال کیے تو پھر ہر سال میں دس دنوں کا فرق کر کے بیس دن کا اضافہ ہوگا اللہ کے احقامات میں نہ زیادتی کرنی ہے اور نہ کمی کرنی ہے اور یہ دو سال کہے جا رہے ہیں ہمارے معاشے میں بیٹیوں کو نوملی ہمزادہ دے کر راضی نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے معاشے میں تصور ہے کہ بیٹوں کو دو سال پھلایا جائے گا اور بیٹیوں کو سوہ دو یا دھائی سال پھلایا جائے گا ایسا کوئی تصور نہیں ہے بیٹے بیٹیوں دونوں کے لئے ہاولائن ہی کام بلائیں یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اولاد کا حق ہے لیکن یہ حق اور اتنا واضح حکم ہونے کے باوجود آج چھوٹی چھوٹی باتیں ایک خاتون اپنی ڈگری پوری کرنے کے لئے اپنے جاب کے لئے اپنی ترقی اور پرموشن کے لئے یا پھر یہ کہ اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کے لئے یا اپنی سوشل کمیٹمنٹ کے لئے اور کچھ نہیں تو اپنے سونے جاگنے گھومنے پھرنے اپنی سوشلائزنگ کی آزادی کے لئے باٹل فیڈنگ شروع کر دیتی لگا دو کئی آنا جانا بھی پڑتا ہے مائیں بھی مشورہ دیتی ہیں ساسیں بھی مشورہ دیتی ہیں ہماری لاد پیار کے پیمانے بھی تو کیسے بھونڈے ہیں یہ اللہ کا خکم ہے اللہ کا خکم ہے کتنی سہولت اور آزانی سے دودھ پلانا چھوڑ دیا جاتا ہے حدیث پڑھ لیجئے لکھ لیجئے آپ کو کچھ اور دکھائی گئیں تھی جن کی چھاتیوں کو سامپ نوچ رہتے آپ نے وجہ پوچھی یہ وہ تھی جو اپنی اولاد کو اپنے دودھ سے منع کر دیتی اور پھر عجر بھی تو کتنا ہے آپ نے فرما ہے جو عورت اپنے بچے کو دودھ کا پہلا گھوڑ پلاتی ہے اس کو پہلے گھوڑ کے بدلے ایک جان کو زندگی دینے کا بدلہ دے دیا جاتے یہ تو تعلیمات ہیں حضرت فاطمہ تو زورہ کے گھوڑ میں ان کے بچے ہوتے تھے جنت کی خواتین کی سردار ہیں گھوڑ میں بچہ ہاتھ میں چکی پیس زبان پر قرآن یہ وہ آنگن ہے جہاں جنت کے سردار وں سے بچتا ہے آستما سے بچتا ہے فوڈ آلرژی سے بچتا ہے مال نیوٹریشن اور نرشمنٹ سے بچتے ہیں اور وات نوٹ کتنے ایڈوانٹیجز ہیں ماں کو اور بچے کو لیکن یہ کہ آج ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ عبادت ہے یہ عطاعت ہے سمجھاتے تھے لیکن ہماری ایک LHV تھی کئی دفعہ کسی ایک جملہ کھٹ کر لگ جاتے اور دل میں اتر جاتے وہ ہر مریض کے بیڈ پہ جس پہ ہم دو دو گھنٹے لگا کے جاتے تھے وہ جاتی تھی اور اس سے خواتی نکسر کائل ہو جاتی تھی اس جملہ یہ ہوتا تھا انسان کا دودھ پیے گا انسان کی طرح کا دماغ بنے گا گائے کا دودھ پیے گا گائی کی طرح کا دماغ بنے گا بات بڑی سمجھ میں آ جاتی تھی تو یہ وہ رضاعت کا خکم ہے اللہ ہمیں اس خکم کی پابندی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ طریقہ ایوالو کر رہے اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے کھانا کپڑا دی نہ ہوگا یعنی طلاق ہوگئی ہے وہ چلی گئی ہے رخصت ہوگئی ہے گھر ٹوٹ گیا لیکن وہ اگر اس کے بچے کو دودھ پلاری ہے تو نان نفکہ دے گا لیکن نان نفکے میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی کسی پر اس کی وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا یعنی خاتون جو ہے وہ باپ کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گی کہ اچھا بچہ ہے تو میں زیادہ مانگو گی تو دے گا زیادہ نہیں اور نہ ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کے باپ کہے کہ میں اس کو تھوڑا دوں گا اپنی ضرورت کو اپنے بچے کو پلائے گی نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے اگر فریقین بامی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو دائیہ سے دودھ پلوانا جائز اور حلال ہے اور عربوں میں تو بہت زیادہ رائج تھا اور بہرحال بوٹل فیڈنگ سے تو بہرحال بہتر ہے کہ انسان ایک خاتون کا دودھ پیئے غیر عورت سے دودھ پلوانے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں بس شرط ہے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ دے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو اللہ سے ڈرو جان رکھو جو تم سب کچھ کرتے ہو سب اس کی نظر میں ہے دائیہ سے دودھ پلوانے والی خاتون آگے ہم احکامات پڑھیں گے وہ رضائی والدہ کا حق اختیار کرتی ہے اور میرا خیال ہے اگر یہاں پر میں نبی کی دائیہ کا چھوٹی سی روداد بتاؤں جن کے لئے کہا گیا نا بڑی تُو نے توقی رپائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ بڑا پیارا سا واقعہ ہے رسول اللہ کے دادا نبی کو شیر خار دور میں وہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ سہراؤں میں ان عورتوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے ایک تو سہرہ میں رہ کے بچے مضبوط اور طاقتور ہو جاتے تھے اور ویسے بھی ان کی خواتین کی بجائے ان سے دودھ پلواتے تھے تو دائیہ کی تلاش میں ادھر سے نبی محرمان کو ان کے دادا لے کر آتے اور ادھر سے حضرت دائیہ اپنے گھر کی مالی کیفیت اور فقر و فاقعہ کا تذکرہ کرتی کہ میرے گھر میں بہت بھوک اور افلاز تھی اور مالی تنگی تھی تو چونکہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو میرے شوہر اور میں نے کومن طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک اور بچہ ساتھ اس میں رزاد میں لے لیں گے تو شاید ہمارے اخراجات میں کچھ اضافہ ہو جائے گا لیکن وہ فرماتے کہ میرے گھر میں مالی تنگی اتنی تھی اور فاقہ اتنا تھا کہ میں اتنی بھوکی رہتی تھی کہ میرے دودھ سے میرا اپنا بچہ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور وہ بھی بہت کمزور سا تھا اور اپنے گھر کی حالت بتاتی ہیں کہ میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا چارے کی کمی کی وجہ سے اور کہتی ہیں کہ جب میں منڈی میں جا رہی تھی تو جاتے وقت میری اونٹنی جو ہے اس کی تانگیں بھی اتنی کمزور اور پتلی تھی کہ ہم کافلے کے بہت پیچھے رہ جاتے تھے اور باقی کافلہ آگے نکل جاتا تھا کہتی ہیں کہ پہلے دن جب منڈی میں لوگ اپنے بچوں کو لائے تو جو موٹی تازی صحت مند خواتین تھی ان کو تو دائی کے لئے دائیہ کے لئے بچے مل گئے اور میں چونکہ کمزور سی اور ضعیف سے تھی تو میں محروم رہ گئی اگلے دن پھر حضرت ابو عبد المطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ گیا اور پھر بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو میں دودھ پلانے لگی تو وہ کیا موجزہ تھا کہتی ہیں کہ انہوں نے خود بھی پیا اور میں نے اپنے بچے کو بھی پلایا اور اس کا پیٹ بھر گیا اور پھر فرماتی ہیں کہ میری سہیلیاں اور خمجولیاں کہتی تھی حلیمہ کی سواری تو دیکھو اور حلیمہ کی سواری کی شان تو دیکھو یہ کیا تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ سلم جس آنگن میں اترے تھے وہاں خیر و برکت کا ذریعہ جاری ہو گیا اللہ ہمیں اپنے گھروں کو حدیث اور سنت کے اتر سے موتر کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمیں اپنے گھروں کو اپنے آنگنوں کو اپنے ڈرائنگ رومز کو حدیث کی محفلوں کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے لوگ مر جائیں گے ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن بیویا کی عدد چار ماہ دس دن ہے قرآن میں موجود ہے حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عدد کمری کیلنڈر کے چار مہینے کے مطابق ہوگی اور کچھ بنیادی احقام آتی ہیں کہ وہ خاتون حد امکان کوشش کرے گی کہ اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر ہی میں قیام کرے گی اور پھر جائز ضرورتوں اور حاجتوں کے علاوہ وہ نہیں نکلے گی اور کسی قسم کا بناؤ سنگھار میک اپ زیورات سے آوائیڈ کرے گی جب ان کی عددت پوری ہو جائے تو ان اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ تم سب کے عامال سے باخبر ہے زمانہ عددت میں خاتم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو دنوں صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا مگر دیکھو خفیہ ہے دو پیمان نہ کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باننے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو سب تک کہ عددت پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ ہے لہذا اسے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی بات اسے در گزر کرتا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورت کو طلاق دے دو قبل اس کے ہاتھ لگانے کی نوع بتائے یا مہر مقرر کیا جائے طلاق نکاح سے پہلے تو طلاق دی جا سکتی ہیں آیت پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو نص مہر دے دیا جائے گا اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کیا جائے گا اس صورت میں انہیں کچھ مقرر احسان حسن سلوک حسن معاملات کو مدے نظر رکھنے کا پیغام دیا جارے اور کیا کرو حافظ اللہ صلوات اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی ادائیگی کا حکم یا نماز پڑھنے کا حکم پورے قرآن میں نہیں ہے یا تو حقیم صلوات ہے اور حافظ حافظ اللہ صلوات بگ بہت وسی سا پہ امانہ نماز کے اوقات کی حفاظت کرو اعزان کو سنو اس کے بعد کی سنتوں کی حفاظت کرو پھر اپنے وضو کے طریقے کی حفاظت کرو اپنے خاموش سی جگہ پاک صاحب ستر محول کی حفاظت کرو اپنے ساتھ لباس کی حفاظت کرو نماز کے دوران نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے ان کی حفاظت کرو پھر اپنی تجوید اپنے لب و لہجے کی حفاظت کرو اپنی نگاہ اپنے ہاتھ پاؤں اپنے دل اپنی سوچوں اپنے خیالات کی حفاظت کرو اور سلام پھرنے کے بعد جو ساری تربیت نماز نے کی تھی آجزی کی انکساری کی جھکنے کی اور پھر وقت کی پابندی کی یہ ساری جو تربیت تم نے نماز سے حاصل کی تھی ان کی حفاظت کرو جو قول و قرار تم نے نماز میں کی تھی ان قول و قرار کی حفاظت کرو اور پھر کی حفاظت کرو خود تو تم تحجد بھی پڑھ لیتی ہو خود تو تم فجر بھی پڑھ لیتی ہو فجر کے بعد قرآن نے مشہود بھی پڑھ لیتی ہو جوان اولاد جو ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے بے نمازی سوئی اور کروٹے بدلتی رہ جاتی ان کی بھی نماز کی حفاظت کرو اپنی جنت کی کنجی کا بند بس کر خود گھرگی کے ساتھ دنیا میں تو ان کے گھر بھی بناتی ہو دنیا میں تو ان کے کاروبار اور ان کی ڈگریوں کی فکر ان کی ملازمت کی رشوت اور سفارش بھی دیتی ہو کچھ تو ان کی جنت کی کنجی کی بھی فکر کرو اگر آپ نمازوں کی پلیسنگ بھی دیکھ لیں تو دو نمازیں اوپر فجر اور زخر اور دو نمازیں بعد مغرب اور شاہ تو سینٹرل نماز کون سی ہے وہ اثر کی نماز ہے اللہ نے خاص طور پر اثر کی نماز کی حفاظت اور ویسے بھی جب حدیث میں اگر واقعہ آپ دیکھیں تو غزوہ خندق کے موقع پر جس دن خندق کھودنے کے بعد مشرقین مکہ کا وہ کمبائنڈ آلائیڈ فورسز نے آکے خندق کے پار وہ اپنا پڑاؤ کیا تھا تو وہ دن مسلمانوں کے لئے بڑا بھاری اور بہت مشکل دن تھا تو خندق کی حفاظت پر ایسے کچھ ایسے مصروف سے ہوئے کہ صحابہ کی اور نبی کی اثر کی نماز چھٹ گئی حضرت عمر رضی کے پاس تشریف لائے اور آپ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میری تو اثر کی نماز فوت ہو گئی اس پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِون ہماری بھی اثر کی نماز فوت ہو گیا پھر آپ نے فرمایا الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری نماز وستہ فوت کرا دی تو گویا نماز وستہ اس آیت کی روح سے نماز کی پلیسمنٹ کی روح سے اور نبی صلی اللہ علیہ کی بخاری کی صحیح حدیث کی روسے سے مراد اسر کی نماز ہے اور اسر کی نماز تو میں بعد میں بتاتی ہوں کچھ حدیث آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کی نماز سے کتنی شدید محبت اس دن طائف کا واقعہ سنا تھا کہ طائف کی بستی میں پتھر برسائے گئے تھے لخو لہان کیا گیا تھا نالین مبارک سورہ کاف میں واقعہ سنا کہ کیسے نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے اس وقت بھی آپ نے انہیں معاف کر دیا تھا جب حضرت جبرائیل نے وہ پہاڑوں کے فرشتے کا کہا تھا کہ بستی کے اوپر پہاڑ نہیں لیا تھا ان کے لئے بد دعا نہیں کی تھی یہاں پہ جنہوں نے اثر کی نماز فوت کر دی ان کے لئے آپ نے الفاظ فرما دی یہ آپ کی نماز سے محبت یہ آپ کی اثر کی نماز کی فرمائے کہ جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اس کا تو گویا گھر بار مال اہل ایال لٹ گیا صحابہ کو پتہ چلتا تھا کہ کسی کی اثر کی نماز چھٹ گئی تو ایسے عادت تازیت کرنے کیلئے جاتے تھے کہ کسی عزیز کی وفات ہونے پر اور منافق ہے نا منافق کی اثر کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا اور سستی کرتا اور جب سورج زردی میں آتے تو اٹھتا پھر چھاٹ ٹھونگے مارتے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا یہ تو اثر کی اہمیت آج ہمارے معاشر میں اثر کی نماز وقت کوئی اپنی بریڈ کے ساتھ جوڑے کے ساتھ بریڈ منا رہی اللہ کی بندی پیچھے گھر لٹ گیا سارا لٹتا رہے ہمیں کیا پروا آپ سوچیں ہم جا کدھر رہے میں آپ کو بتاؤ یہ کچھ نہیں ہے صرف قرآن و حدیث سے دوری اور دل کی سخت اللہ ہمیں یہ تعلیمات پہنچانے کی توفیق فرمائے اللہ نے فرمایا کہ جب اثر کی نماز کی حفاظت کرو اور پھر کیا کرو اس کے آگے ایسے کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں بدمنی کی حال تو جس طرح ممکن نماز پڑھو جب امن میسر آجائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جس نے تم سکھایا جس سے تم پہلے نا واقف تھے تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں گی اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانہ ہیں اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی کچھ مناسب کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے یہ حق ہے متقی لوگوں پر یہ آیت اللہ فرما رہا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہونے والا ہے تو اس کو اپنی بیوہ کیلئے وسیعت کرنی ہے لیکن اکثر مفسرین کی روح سے عقیدہ نس کے حوالے سے جب سورہ نس میں ایک بیوہ خاتون کو اس کے شوہر کی وراست میں سے اولاد کے ہونے کی حالت میں ایک بٹا آٹھ اور اولاد کے نہ ہونے کی حالت میں ایک بٹا چار حصہ مل جاتا ہے اس کے مال مطروقہ یا مال میراس میں سے وفات کے بعد تو یہ آیت اس کے بات اب منسوخ ہے اسی طرح اللہ اپنے حکمات تمہیں صاف صاف بتاتا ہے تاکہ تم بھی سمجھ بود سے کام لو اس کے بعد رکو نمبر بتیس میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک واقعہ سنایا یہ واقعہ کیا ہے اس واقعہ کو خروج بنی اسرائیل کا واقعہ کہتے ہیں پہلے واقعہ مختصرا سنا دو پھر آیات پڑیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی خروج بنی اسرائیل کا واقعہ حضرت موسی علیہ سلام کی قوم میں ہوا ہوا کیا کہ اس قوم کی بستی میں تعون کی وبا پھوٹی حضرت موسی علیہ سلام کی تعلیمات تعون کی وبا کی بستی کیلئے بلکل منوان وہ یعنی اس بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور باہر کی بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بستی میں نہ آئے یہ کیا تھا اس وبا اس اپیڈیمک کے پینڈامک بننے اور اس کے ساری ریاستوں اور سارے ملکوں سے تک پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ تعلیمات اور یہ پیغامات دیئے تھے اور میرا جلتی جلتی تھی حضرت موسی علیہ السلام بھی یہی بات بتاتے وے نظر آتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے دور میں بتائی کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیمات اللہ کی طرف سے آتی تھی اور اللہ وہی ایک کلام بھیجتا ہے اور دوسری بات ہے تمام نبیوں کی دین جو دین اسلام تھا اور پھر دوسری بات غور طلب دیکھیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے پڑھنا نکھنا نہیں جانتے تھے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ اتنی میڈیکل اتنی سائنٹیفک جو آج کی پریونٹیو میڈیسن اور آج کی کمیونٹی میڈیسن اور آج کی ورلڈ ہیلت آگنائزیشن جو پینڈامکس کو کنٹرول کرنے کی حصول بتا رہی ہیں وہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے وے نظر آتے ہیں لوگوں کو بتا دیجئے میرا دین اول فیشن نہیں ہے میرا دین لیٹس دین ہے موڈرن دین ہے سائنٹیفک دین ہے اور میرے دین کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل نئے احکامات کے ساتھ اب پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہی خدیث مبارکہ کا ذریعہ تھی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سائنٹیفک اور میڈیکل بات نہیں کہہ سکتے تھے اس بستی میں تاؤن کی وبائی انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کی مخالفت کی اور ایز جیسے ہمیشہ زدی اور ڈھیٹ کام ہوتی تھی یہ لوگ اپنے تاؤن کے مریضوں کی کتہ رحمی کر کے ان کی عیادت کی کمی کر کے ان کو سسکتا تڑپتا چھوڑ گئے کس لیے خودغرضی میں آکے سیلفشنس میں آکے کتہ رحمی کر کے عیادت کی کمی کر کے سخت دل کر کے خودغرض اور خریص بن کے اور اپنی موت کے ڈر سے یہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ گئے اور دوسری دوسرے علاقوں کی بھی فکر کی بغیر اپنی بستی سے اپنی نبی کی ناف فرمانی کر کے نکلے لیکن موت کے ڈر سے نکلے تھے اللہ سبحانہ تعالی کا حکم ہوا موت سب مر گئے اور پھر اللہ نے موزانہ طریقے سے ان کو پھر سے اٹھا دیا باقی کیسے سنایا جا رہا ہے کہ موت کا ڈر نکال دیا جائے کیونکہ جہاد کی طرف مائل کرنا جہاد کی طرف مائل کرنے کیلئے بنیادی طور پر ایک تو موت کا خوف اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے حال پر غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے مر تم میں سے کون ہے جو اللہ کو کرز خسنا دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا دے گھٹانا بھی اس کے اختیار میں بڑھانا بھی اس کے اختیار میں اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے پھر تم نے اس کے معاملے میں غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سردارہ نے بنی اسرائیل کو پیش آیا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو فلسطین کا علاقہ فتح کرو فتح اور نصر تمہارے قدم چومے گی تو ان لوگوں نے آگے ہم جا کے پڑھیں گے پوری روداد انہوں نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا وہاں بڑے جابر لوگ رہتے ہیں ہم تو ان کے مقابلے میں ٹڈڈے ہیں جاؤ موسیٰ آپ اور آپ کے خدا جائیں ہم تو یہیں انہا ہو نا قائدون اس کے بعد پھر ان کو زلط اور رسوائی مسلط کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا یہ روداد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اس دور کے جو نبی تھے حضرت یوشب بن نون کے ساتھ یہ مقالمہ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے بادشاہ مقرر کر دیں ان کا خیال تھا کہ یہ نبی تو بڑی عمر کے ضعیف ہوگئے ہماری قیادت نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے لئے قائد سپہ سالار مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں اب فلسطین کو فتح کرنے یہ نبیوں کا مولد اور مسکن تھا اس کو فتح کرنے اور واپس فلسطین کی آبادی میں جانے کی خواہش آئی کہ ہماری لئے بادشاہ مقرر کر دیں ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم لڑائی کا حکم دیا جائے گا اور تم نہیں لڑو گئے زدی تو تھے نا ان کی باستر رکارز پتہ تھا تو نبی نے اس دی کہ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑیں جب ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے بال بچے بھی ہم سے جدا کر دیے گئے مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سبی پیٹ پھیر گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے حق و باطل کے مارکے سے جو پیٹ پھیر تا ہے وہ اللہ کی نظر میں کون ہے ظالم ہے اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تعلوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر انہوں اس کے مقابلے میں تو بادشاہ کے ہم زیادہ مستحق ہیں وہ کوئی بڑا مالدار آدمی تو نہیں گویا یہ مغدوب قوم بنی اسرائیل پر جب تعلوت کو کمران بنایا گیا تو انہوں نے فوراً نہ اللہ کی معنی نہ نبی کی معنی اور ان کی حکومت کو نام ماننے کا جواز بھی یہ دیا کہ یہ تو حاکم بننے کے لائق ہی اس لیے نہیں ہے کہ یہ مالدار نہیں ہے مغدوب قوم کا رویہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ حکومت عوض اقتدار کے لائق صرف مالدار لوگ ہوتے ہیں آج ہم اپنی تو کہانی اور اداد دیکھیں آج ہم جب اپنے حکمران آتے ہیں اپنی نوٹوں کی بوریاں کھولتے ہیں اپنی کروزروں پہ گھونتے ہیں ہاں اور اپنے ووٹ خرید کے لے جاتے ہیں ہم کن کو اپنے حکمران بناتے ہیں جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں جو بڑے انڈسٹریل ہیں کیا ہم بھی کبھی فقیروں کو غریبوں کو مسکینوں کو اپنا حکمران بناتے ہیں یہ تو مغدوب قوموں کا رویہ تھا آج ہمارے اندر وہ سارے انداز موجود ہیں نبی نے ان سے جواب دیا اللہ تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کرتا پھر نبی نے تعلوت کے مقرر کی جانے کی دو وجوہات بتائیں اللہ نے اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فراوانی سے عطا کی اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ بڑی وسط رکھتے اور سب کچھ اس کے علم ہے نبی نے بتایا کہ اللہ نے ان کو حکومت اس لیے دیا کہ ان کے اندر دو چیزوں کی بڑھتری اسلامی سربر ریاست پاکستان کے جب حکمران منتخب کرنے لگیں تو ضروری نہیں کہ کوئی مالداروں کو منتخب کرنا ہے جو اِنَّا اَكْرَمَكُمِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو تقویٰ میں ایمان میں خیام ایمان میں اسلام میں آگے مال کو ترجیح نہیں بنانی ہے اور یہاں پر جو دوسرے دو پیمانے دیئے گئے اچھے حکمرانوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ علمی لحاظ سے برطری رکھیں علمی برطری سے مراد کیا ہے ہاں دنیا کا علم اور فن اور خنر بھی ہو لیکن ہم نے اسے دن سورہ بکرہ میں پڑھا تھا اللہ نے کیا فرما تھا جن کے پاس کتاب کا علم نہیں بڑی بڑی ڈگریہ ہوئی تو امی ہوں گے تو اچھے حکمران وہ ہوں گے جن کے پاس دنیا کا علم اور فن اور خنر کے ساتھ قرآن کا حدیث کا دین اور شریعت کے احکامات کا علم ہوگا عالم قرآن ہوں گے حامل قرآن ہوں گے خافظ قرآن ہوں گے نمازوں کی امامت بہادر ہیں جری ہیں ندر ہیں کیسے اکمران بنانے ہے وہ جو بزدل ہے جو ڈر پوک ہے جو اپنی موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ سڑکوں پہ جاتے ہیں تو آگے بھی محافظ اور پیچھے بھی محافظ جو سڑکوں پہ جاتے ہیں تو موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ سڑکوں کی جاتے ہیں وہاں پہ کسی کا اپینڈکس پھٹ جائے کسی کا وضائق حمل ہو جائے لیکن یہ موت سے ڈرنے والے متقبر فیرونوں کے جان رشین وہاں سے گزرتے ہیں تو یہ موت سے ڈرتے ہیں وہ اپنی موت سے بھی ڈرتے ہیں وہ امریکہ کو مائی باب بنا کے ان سے بھی ڈرتے ہیں اللہ نے کہا لیکن ان کے ڈروں اور خوف کے پیمانے بلکل فرق ان کو ڈر ہے تو اپنی حکومت کے چھن جانے کا ان کو خوف ہے تو اپنی تجوریوں کے خالی ہو جانے کا اللہ نے کہا اچھا ہو کمران ہے یہ دماغی اور جسمانی دونوں اہلیت رکھتا ہے پھر رب کی طرف سے تمہارے لئے سکون قلب کا سامان ہے جس میں آل موسی اور آل حارون کے چھوڑے وے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھال لیں اگر تم مومن ہو تو تمہارے لئے یہ بہت بڑی نشانی حضرت یوش بن نون نے کہا اب اگلی علامت تعلود کی حکومت کی تمہارے لئے یہ ہے کہ تمہارے لئے بڑی خیر وبرکت کا ذریعہ بن گی اور وہ کیا ہے کہ تمہیں تابوت سکینہ مل جائے تابوت سکینہ اصل میں لکڑی کا ایک تابوت تھا بنی اسرائیل نے اس میں اپنے جو تبرکات تھے نا جیسے حضرت موسی علیہ السلام کا وہ اسا تھا ایک بوتل میں انہوں نے من بھرا تھا اور پھر انہوں نے ساری جو پتھر کی تختی اور سلیں تھی جن کے اوپر ٹین کمانڈمنٹ تھے ان کو ایک لکڑی کے تابوت میں بند کیا وات تھا اور بیت المقدس کا جو مغربی کونہ ہے اس میں دفن کر رکھا تھا ان کے اوپر ایک ہمسایہ قوم نے جب حملہ کیا تو انہوں نے جب بیت المقدس کو تباہ کیا تھا تو یہ تابوت سکینہ بھی اکھار کے لے گئے تھے لیکن جب تابوت سکینہ اس دشمن قوم کے درمیان تھا تو اسی اسنا میں وہاں پہ ایک وبا پھوٹی اور تابوت چھین لے گئی تھی اس کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور پھر فرشتے ہانکر جب انہوں نے تالوت کی حکومت کو مانا تو اللہ کی حکم سے وہ تابوت سکینہ بھی ان کو مل گیا تو اچھے حکمران کی اگلی صفت کیا ہے کہ اس کے دور میں ان کی تبرکات اور ان کی شریعت بھی ان کو واپس ملتی ہے جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا اب ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے میرا ساتھی صرف وہ ہے جو سے پیاس نہیں بجائے گا مگر ایک کلیل کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے آہستہ آہستہ لشکر پہلے نکلے تھوڑے تھے لیکن ہر مرلے پر چھٹتے گئے اب اینڈ میں کتنے رہ گئے ہیں وہ ہی جو اسحاب بدر کی تعداتی نا تین سو تیرہ بنی اسرائیل کے مومن تالوت کے اس جہادی لشکر میں جالوت کی فوج کے خلاف فلسطین فتح کرنے کے لیے اب قائم ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا جہاد وہ ہی کر سکتے نا جنہیں اللہ سے ملنے کی اور آخرت کی فکر انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ جہاد وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر توقل ہو جہاد وہی کر سکتا ہے جس کو ایمان ہو حدیث طور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تھا جو اس حال میں زندہ رہا کہ نہ ہی اس نے جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کی آرزو آئی تو وہ تو نفاق کی حالت میں مرا یہ مومن ہے انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہو ہے کہ جالود کہ بڑا سا لشکر ہے تو پرواہ کیا ہے بہت دفعہ ایسا ہو ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے اصول کیا ہے یہی تو اصول ہے لشکر کا بڑا یا چھوٹا ہونا اس کی نفری کا زیادہ یا کم ہونا اس کے اصلے اور ختیاروں کی کسرت یا قلت امپورٹنٹ ہی نہیں ہے امپورٹنٹ عطاعت کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے پورے صبر اور استقامت سے جم جاتا ہے تو پھر ان اللہ محسابرین کبھی ہوا کبھی بادل کبھی زمندر کبھی زمین کبھی مچھلیاں کبھی مکڑیاں کبھی جالے ان کے معاون کبھی فرشتے معاون ہوتے ہیں یا کیا ہوا ان کو یہ بات سمجھ آگئی تو پھر کیا ہوا جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کیا دعا کی آیت کے لئے بہت پیاری دعا ہے آیت نمبر 250 بہت پیارے الفاظ ہیں اے ہمارے رب ہم پر سبر کیا کر سبر انڈیل ہی دے انہوں نے چھوٹا موٹا ان کو لگا کہ اللہ ہم اتنا تھوڑا سا 313 کا لشکر اور اتنا بڑا جالوت کا لشکر اور فوج ہے تو اللہ چھوٹے موٹے سبر سے تو کام ہی نہیں چلے گا تو انڈیل ہی دے اور ہمارے ثابت قدم جمع دے اور کافر قوم پر غلبہ دے دے آپ کو پتہ ہے نا کہ مسلمانوں اور مومنوں کا جو لشکر ہوتا ان کا ہتھیار وہ دعا ہوتی اب یہ چھوٹا سا لشکر اتاعت کی توقل کیا تھا سبر کی اور اب دعائیں کر رہے ہیں کوئی دنیا کا بندہ دیکھے تو دنیا دار دیکھے تو یہ تو سر پھر ہیں یہ تو فنیٹک ہیں یہ تو پاگل ہیں اب مجھے بتائیں اس کو شکست دے دی کیسے بے ازن اللہ اللہ فرما رہے ہیں آخر کار اللہ کی حکم سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور کافروں کو مار کیسے بھگایا تھا وَقَتَلَ دَعُود وَجَالُود دعوت علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکم سے نواز اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دے دیا کہ جالود قتل کیسے ہوا تھا یہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ حضرت دعوت علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے جوان بچے تھے اور ابھی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے ان کے والد بھی اور ان کے بھائی بھی تالود کے ساتھ جب بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ہوئے تو ان کو نوجوان حالت میں ان کا بھی جہاد پہ جانے کی خواہش اور طلب تھی اس وقت یہ غلیل چلاتے تھے اور غلیل میں بڑے ماہر نشانہ باز تھے انہوں نے جہاد کے سفر میں ایک زیب کے اندر گلیل رکھی اور دوسری جیب میں مٹھی بھر پتھر رکھ لیے اب جب میدان جنگ تھا تو میدان جنگ میں جب جالوت کڑیل نوجوان اونچہ سر سے لے کے پاؤں تک لوہی کی زیرہ صرف آنکھیں کھلیتی دیکھنے کے لیے اس نے جب مبازرت کے لیے وان ٹو وان کامبیکٹ کے لیے للکارا روداد بالکل بدر جیسی ہے نا تالوت اور جالوت کے لشکر کی بدر میں جب انہوں نے پکارا تھا تو کون گیا تھا وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معوز اور معاز گئے تھے اب یہاں پر جب پکارا تو حضرت دعود علیہ السلام چلے گئے جالوت کے مقابل میں ایک چھوٹا سنہ نمونہ سا لڑکا اتنے بڑے سپہ سلار آزم کے سامنے اور وہ بھی لوہے کی زرہ میں ملبوس انہوں نے اپنا غلیل نکالی پتھا سے نشانہ لگایا فتح نثر من اللہ ان اللہ مع سابرین میں آپ کو بتاؤ یہ رودادیں اپنے بچوں کو سنایا کریں ہم جب رودادیں سناتے رہتے ہیں تو یہ باتیں ان کے ذہن کے اندر ایسے جیسے داخل ہو جاتی میں اپنے پوتے کو یہ کہانی ایسی سناتی ہوں اور پھر میں اس کو بتاتی ہوں اب بتاؤ اب پھر کیا ہوگا تو اس کو یاد ہے وہ جملہ ہمیشہ ایسی کہانی کے موڑ پہ وہ کہتا ان اللہ تو فوراں آگے سے کہتا یہ چیزیں ان کو اتنی سنائیں تاکہ ان کے مزاج اور ان کی پسنیلٹی کا لازم حصہ بن جائے اللہ کی پہجان یقین اور توقل ان کے ذہنوں میں آجائے حضرت دعود علیہ السلام نے غلیل سے پتھر مارا وہ غلیل اللہ کے حکم سے جالود کی آنکھ پر لگی گدی سے پار ہوئی اور جالود اتنا بڑا کڑی الجوان دھیر ہو گیا پورے کا پورا لشکہ جب انہوں نے اپنے سپاہ سالار آزم کا حال یہ دیکھا تو وہ دھنگ رہ گئے روب آ گیا ان کے دل میں خیال آیا یہ سرفروشہ کا لشکر ان کا تو ایک نوجوان اٹھتے اور پتھر سے ہمارے سپاہ سالار آزم کا یہ حال کرتا ہے یہ شدائی جب ہم پر پل پڑے تو پتہ نہیں کیا حالوں کو اتنا بڑا سارے کا سارا لشکر پلٹ گیا مسلمانوں کے اس لشکر کو تین سو تیرہ سرفروشوں کو جالود کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کیا ہوا فتح اور یوں فلسطین کی حکومت اور ریاست حضرت دعود کی طرف منتقل ہوئی اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلمان کو کیونکہ دونوں نبی تھے اللہ نے فرمایا دعود نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نواز اور جن جن چیزوں کا چاہا اسے علم اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اسی طرح وہ دفعہ فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں اور یقیناً تم ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے دیئے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی خلیل اللہ ہے کوئی زبی اللہ ہے کوئی روح اللہ ہے اور کوئی حبیب اللہ کے ساتھ کلیم اللہ بھی ہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ وآلی وآلہ اور کسی کو اللہ نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیئے اور آخر میں عیسی ابن مریم کو روشن نشانی آتا کی اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانی دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے مگر اللہ کی مشیعت یہ نہ تھی کہ وہ لوگ جبرن اختلاف سے روکے اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا پھر کوئی ایمان لائیا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ولیکن اللہ یافعال ما یورید اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہنے والا ہے ہم سب کے لئے خدایت کے راستے کھول دیں ہم سب کے لئے تعلق بالقرآن آسان کر دیں ہمیں اس میں استقامت اتا فرما دیں اللہ گمراہوں کو خدایت اتا فرما بین نمازیوں کی توفیق اتا فرما اللہ زدگیوں کو زدیوں کو ڈھیٹوں کو زد سے باز آنے والا بنا متقبروں کو آجزی سکھا نہ جھکنے والوں کو جھکنے کا طریقہ سکھا اللہ بخیلوں کو حریصوں کو جو زکاعت نہیں دیتے اللہ ان کو دلوں کی نگاہوں کی کشادگی اور زکاعت نہ دینے والوں کا انجام دکھا کر اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکال کی توفیق اتا فرم اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفای آجلہ کامل آتا فرما دے اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دے اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شائبہ بھی نہ رکھے اللہ ہمارے بیماروں کو سخت یام مند کر کے سخت یاب کر کے واپس ہمیں لوٹا دے اللہ ہمارے گھروں کی رون کے ہمیں واپس لوٹا دے ہمارے عزیز ہمارے پیارے جو بیمار ہیں اللہ جو ہسپتالوں میں پڑھیں اللہ ان کو شفا دے کے واپس اپنے گھر والوں کے پاس لوٹا دے اللہ کرم فرما اللہ ہمارے بڑے مہترم ہمارے بڑے عزیز بھائی اللہ عبدالعزیز غفار صاحب اللہ ان کو کینسر ہے میرے بھائی کو شفا تا فرما دے اللہ ان کو ہر تکلیف سے بچا ہر معذوری ہر مہتاجی ہر دکھ ہر درد ہر فرما دے یا رحمان کرم فرما رزق حلال اتا فرما آسانی سخولت سے اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی جن جن کو اپنے لئے اولادوں کی تڑپ ہے اللہ جو بیٹے مانگتے ہیں ان کو بیٹے اتا فرما اللہ جو بیٹیاں مانگتے ان کی بھی آنکھیں تھنڈی کر دے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار اتا گزار اپنے دین کا خدمت گزار بنا کے ہمارا حق شناس بنا یا اللہ کرم فرما یا اللہ فضل فرما یہ جو آفت آئی ہے اس کو ٹال دے اللہ یہ جو بندش لگ گئی اللہ اس کو کھول دے اللہ ہمارے شہروں کی ہماری گلی کوچھوں کی ہماری مسجدوں کی رونک ہمیں واپس لوٹا دے اللہ سبحان تعالی اپنا کرم فرما کہ میری جو بہن اپنے بچوں کے لئے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں ان کو بہترین نیک سوال فرما بردار دین دعار جوڑ اتا فرما اللہ کرم فرما ہمارے گھروں کو سکون کا امن کا محبتوں کا گہوارہ بنا اللہ ہمیں اپنے ازواج کی اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے ازواج کی آنکھوں کی تھندک اور اپنے ایک دوسرے کے لئے دین کا مددگار بنا اللہ میری جس جس مہن کے دل میں جو جو خواہش ان کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی قبول فرمالے اللہ جو ہم نے مانگا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرمالے ہمارے حق میں انبیاء کی سوالحین کی شہداء کی دعائیں قبول فرمالے اللہ ہم اجر نا من النار اللہ ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کی گوشت خال خڑیوں کو اللہ اس جخنم کی بھون دینے والی آگ سے بچا لینا رب ابنی لی عیندہ کا بیت تن فی جنہ اللہ تُو نے دنیا میں بڑے یہ کشادہ روشن آرام دے سخولتوں سے مال مال گھر دی ہیں اللہ وہ جنت کے عیش والے محلات اتا فرمانا اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرمانا رب ابنی لی عیندہ کا بیت فی الجنہ اللہ جنت کا حرص اتا فرمانا جنت کی صدا گر بنا اس کے تاجر بنا اس کے لئے تن مندھن کھپانے والا بنا جب کھپاتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمانا ربنا تقبل منا انکا انتا سمی مین